بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری دوسری اور آخری نچست ہوگی اور اس کے بعد جو اگلے مرحلے ہوں گے اور اگلی کلاسز ہوں گے اس میں باقاعدہ انوانات کے تحت آپ کے کورس لبس کے مطابق بختبئی شروع ہو جائے گی تو بغیر کسی تمہید میں جائے برحراز بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ ہم ان طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے ایسے طریقے ہم استعمال کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں تو اس کے کچھ طریقے جو تو پچھلی دفعہ آگئے تھے آج جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کرے زیادہ تر اوقات تو آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے اندر ایک ایسی نمائع تبدیلی لے کر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ میری پچھلی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا اور دو تین مہینے بھی اگر آپ نے اس طرح سے گزار لیے تو اس کے بعد خود وضو کے اندر ایک کتنی طاقت ہے اور ایک ایسی روحانیت کی اگر آپ آدھی ہو جائیں گی کہ اگر کبھی آپ بغیر وضو کے رہ جائیں گی تو آپ کو ایک بیچینی سی محسوس ہوگی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو انسان بہت زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا آدھی ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی ایسا گندہ ہو جائے وہ جسم پر کوئی گرد و غبار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے تو ایک روحانی نظافت کی کیسی آدھی آپ ہو جائیں گی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب میرا گناہ کرنے کا ویسا دل ہی نہیں چاہتا کہ جس طرح سے پہلے چاہتا ہے پہلے تو ذرا سا موقع آتا تھا اور میں گناہ کی طرف فوراں چلی جاتی تھی آپ جاتے جاتے آپ کے قدم پہلا ٹائم کسی برائی کی طرف جانے کا اراد ہے اور جو دائیہ جو انسان کی دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ پیچھے چھوڑا کے نکل جائیں گی یہ بہت اہم چیز ہے بہت اہم خود امام خمینی علیہ الرحمہ کہیں سفر میں بھی کہیں ہوتی تھی سفر میں تو وہ بھی جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی باوضو نہ ہو تو فوراں بزو کر لیا کرتی تھی زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا آپ کو شیادین سے محفوظ رکھتا ہے ابلیس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو مسلسل گناہوں سے بچاتا ہے تھوڑا سا پریکٹس کر کے دیکھیں ظاہر ہے دیکھی جنت کو حاصل کرنے کیلئے بڑے مقامات کو حاصل کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ تو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے وضو کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ محنت نہیں جب بھی روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وضو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہو چاہے سختی میں ہو چاہے آسانی بہت سارے افراد ایسے ہیں میں جانتا ہوں خود مجھ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب کہیں کوئی سفر بھی درپیش ہوتا ہے حتیٰ کہ جیسے کہ ہوای جہاز کے سفر ہوتے ہیں مثلا باتروم وہاں پر گئے یا باوضو نہ رہے جہاز کے جو چھوٹے سے کوٹھڑی نومائے باتروم ہوتے ہیں اس تک میں جا کے وہ وضو کرتے ہیں یعنی کوئی موقع ایسا رہنے ہی نہیں دیتے کہ جس میں وہ بے وضو رہے اور خاص پاپا سوتے وقت وضو کی تو بہت ہی زیادہ تحقید آئی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بستر پہ جائے سونے کے لئے مفہوم ہے روایت کا تو وہ بستر اس کا مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا یعنی اگر کوئی شخص بغیر وضو کے جائے اور اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں گی تو بہت زیادہ اس بات کی بھی تاقید ہے کہ انسان اگر روحانی کسی بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کے اوقات آنے سے پہلے وضو کر کے رہے یہاں تک روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی بے احترامی کی نماز کے احترام کا دقاظہ تھا کہ ابھی وقت نہیں بھی آیا مثلا ایک بجے نماز کا وقت آئے گا بالفتر آپ آنا ایک بجے سے وضو کر کے تیاری کر کے رہیں گے تو آپ ایسا ہے کہ جیسے نماز کا احترام کر رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا اور آگے بڑھتا گیا اور تین بج گیا اور چار بج گیا اور پانچ بج گیا اور اس کے بعد پھر نماز کا خیال آ رہا ہے اور پھر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں تو ایک گونا اس کے اندر توہین اور بہترامی کا پہلو کا شائبہ سا ہونے لگتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نماز کی تو یہ ایک اہم چیز ہے اور خاص طور پر اگر یہ جو وضو آپ کریں گے اس میں کچھ مستحبات کا بھی خیال کر لیں جو ابھی کچھ ہی دنوں بعد آپ لوگوں کی باقاعدہ مسائل فقہ جو وضو کے ہوں گے ان کی جب کلاس ہوگی تو اس میں ہم ان مستحب دعاوں کا تذکرہ کریں گے لیکن وضو کے جو اپنے مستحبات ہیں تقریبا کچھ علماء نے اپنے کتابوں میں ساڑھے سات سو تک بیان کی ہیں سات سو بچاس مستحبات ہیں وضو کے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب پہ تو عمل نہیں کیا جا سکتا ورنہ تو ایک گھنڈہ تو وضو کرنے میں وقت لگ جائے گا اور پھر نماز میں تو اور زیادہ تو کچھ خاص دعائیں ہیں ان کو اگر آپ باقاعدہ لوگ جب وضو کی کلاس ہوگی تو اس میں میں بتاؤں گا بھی کہ ان کو یاد کرنے کا طریقہ کہ ہر ہر موقع پر کلی کرتے وقت یہ دعا پڑی جائے اور دائیں ہاتھ دوتے وقتی ہے اور پائیں ہاتھ دوتے وقتی ہے اور مسا کے وقتی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ اگر آپ اپنے باتروم میں جہاں پہ آپ زیادہ در اوقات میں وضو کرتی ہیں ووش بیسن کے پاس شیشے پہ ان دعاوں کو لکھ کر اگر آپ لگا لیں اور تو آپ کو دیکھیں گے کہ پندرہ بیس روز میں زبانی یاد ہو جائیں گے اور پھر آپ کو بہت زیادہ وہ دعائیں فائدہ پہنچاتی ہیں کہ وہ ان دعاوں میں قدم قدم پر میدان قیامت اور آخرت کو یاد دلائے گے جب انسان زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے گا اور بار بار آخرت کو یاد کرے گا تو آپ خود سوچیں کہ اس کا دل اور دماغ کبھی جائے گا ہی نہیں کسی گناہ کرنے کی طرف یہ اس کے پیچھے فلسفہ جب کبھی ایسا کوئی موقع پیش آتا تھا کہ بو علی سینہ بو علی سینہ کتنے مشہور عالم گزرے ہیں کچھ علماء اس کے قائل تھے کہ بو علی سینہ مثلا آگا خانی تھے یا اسماعیلی جسے کہا جائے آگا خانی تو خیر بات میں نام بنا منہ اسماعیلی لیکن کچھ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں شیعہ سنہ شریف ان کے مطالق ملتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا یہ دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے اور وضو کرتے ہی اور دو رکعت نماز پڑھتے ہیں ان کا وہ مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے کوئی علمی مسئلہ کو ایسا پیش آ جاتا تھا اگر انہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ علم دین کی رہا میں آ چکی ہیں تو آپ آپ کو چاہیے کہ اگر زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے تو خود ایک نورانیت اور برکت بھی آئی اور شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گویا ایک لحاظ سے خدای حسار میں آپ آ جائیں شیعاتین کو کہیں سے راستہ نہیں ملے گا روز بیس روز پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ایک عجیب روحانی فضا اور کیفیت آپ کو محسوس ہوگی زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے روزہ پورا گزارنے کے بعد اسطار کا وقت آیا ہے تو وہ میں نے آپ کو وہ چیز دکھائی حالانکہ اصل مقصد میرا یہ تھا کہ روزہ رکھنا روزہ رکھنا ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے شیطان سے پیچھا چڑھانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ کا جو فلسفہ ہے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کے فلسفہ نہیں بتائے گئے لیکن روزہ کا فلسفہ تو خود پروردگار نے قرآن میں بتا دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِتُمْ مُتَّقِيُوْ پَرْحِزْگَارُ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں اس کا تو باقاعدہ ظاہر بزاہد کھلا کھلا جو فلسفہ ہے وہ آپ کے سامنے کہ اگر آپ روزے سے رہیں لیکن کتنے روزے ویسے شریعت اسلام میں عام طرف پر کہا جاتا ہے اگر ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لیا جائے جو میں ابھی فیلال آپ سے نہیں کہوں گا آپ کم سے کم ابتدہ کریں مہینے میں ایک روزے سے اور وہ بھی روزہ اگر آپ کا کوئی قضاء باقی ہے تو قضاء کی نیت سے آپ روزہ رکھیں اگر آپ کیونکہ آپ آدھی نہیں بیسے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام خمینی کا خودسازی کا چارٹ ہے اپنے آپ کو انسان روحانی طور پر کیسے ترقی دی تو اس میں انہوں نے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی تاقیق کی لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سے طبیعتوں میں گرہ گزرے روزہ رکھنا ابھی رمضان استقبال رمضان کی آپ لوگوں کی لاسز آئیں گے اور پورا رمضان اس کے مسائل بائن کرتے ہو انشاءاللہ گزرے گا تو آپ خود دیکھیں گے اس میں روزہ کی بہت سارے فائدے اور فلسفے آپ کی نگاہ میں آئیں گے لیکن سب سے بڑا فائدہ اور فلسفہ جس کا یہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقوہ اور پریزگاری افتیار کر لو مہینے میں ایک روزہ سے ابتدا کریں بس اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے جب اس طرح سے گزریں گے پھر آپ کو خود ہی دل چانے لگے گا کہ نہیں میں ہفتے میں دو دن رکھ لوں پندرہ روز میں پندرہ روز میں آپ ایک دفعہ کر دیجئے گا پھر ہفتے میں کبھی توفیق میں اضافہ ہو جائے تو ہفتے میں دو دفعہ کے اوپر چلی جائے گا لیکن جن کے اوپر قضاء روزے باقی ہیں وہ کوئی بھی مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا روزہ باطل ہو جائے گا انہوں میں مستحب روزے کی نیت تو خواتین پر عام طور پر کچھ نہ کچھ قضاء روزے باقی ہوتے ہیں جو کہ ہونے نہیں چاہیے لیکن چلے پھر بھی اگر کچھ روزے باقی ہیں تو پہلے اپنے قضاء آپ انجام دیں روزے کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ فلسفہ ہے اس کا تو روزے میں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکل بند گھر ہے بند کمرہ ہے کمرے میں فریج بھی رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں جاتی ہیں اس میں سے ٹھنڈا پانی نکال کر نہیں بھی دی کھانے کی چیز رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اب نہیں جاتی ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے دل چاہتا ہے خاص طور پر انسان اگر شروع میں کچھا ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں فلا چیز کھالوں لیکن رک رہا ہے بار بار جاتا ہے رکتا ہے جاتا ہے رکتا ہے اس کا دل ان چیزوں کی طرح رغبت کرتا ہے لیکن حکم خدا کی بجاوری کے خیال کی نیت سے وہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا تو اس کا فلسفہ کیا بنا یعنی گناہوں کی گناہ ہے اس سے معلوم ہے کہ اگر میں روزہ توڑا تو پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے کوئی بھی چاہے اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے تو اس سے خود بخود ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے آپ جھوٹ بولنے جا رہی ہیں اور اچانک سے آپ کی زبان رک جاتی ہے کہ میں روزے سے ہوں آپ غیبت کرنے آپ کی زبان کے اوپر کیونکہ عادی ہو چکی ہیں غیبت کرنے نکل رہی ہوتی ہے زبان سے غیبت لیکن کیا ہے کہ آپ فوراں رک جاتی ہیں کہ نہیں میرا تو روزہ کسی سے جھگڑا کرنے کی نوبت آ جاتی ہے لیکن کیا ہے جیسے اکثر نہیں ملتا میں نہیں بسوں مغارک کے اندر آپ دیکھتی ہیں تو بھائی زادہ دماغ مت خراب کرو آج میں روزے سے بھائی اس کا کیا تعلق ہے یعنی بہرحالی کہ میں جھگڑا نہیں کرنا چاہتا میرا زادہ مو نہ کھل باؤ تو انسان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ تقوی اور پرزگاری کی طرف جائے تو اگر آپ کبھی بھی اس طرح سے یہ جو فلسفہ ہے اس کا کہ بار بار جو رکنے کی مشک آپ کو ہوتی یہ خود آپ کے اندر ایک تقوی پیدا کرتی ہے تو ایک مہینے میں ایک روزے سے آپ ابتدا کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ خود بخود اپنے اندر ایک نمائی تبدیلی محسوس کریں گے اور روزہ رکھنے سے تو آپ کے غضہ واجبات اتریں گے دوسرا آپ گناہوں کی طرف اس انداز سے نہیں جا سکیں گے کہ جیسے پہلے بہت آسانی سے شیطان کے ہاتھ میں جیسے کھلونا انسان بن جاتا ہے اس طرح سے ہو جائے اچھا آپ نے ایک چیز اور بھی بس ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اگلی اس نکتے پر جلا جاؤں گا آپ نے دیکھا کہ روزے میں انسان کو مباحت میں چھڑوائے جاتے ہیں دیکھیں واجبات حرام چیزوں تو چھڑوائے جائیں گے آپ سے جھوٹ مت بولیں غیوت مت کریں کسی کو برا والا نہ کہیں گالیاں مت دیں سوہ زنی اور پینہ نہ رکھیں وغیرہ وغیرہ اور جو اور حرام چیزیں ہیں کھانا پینے سے انسان دوری اختیار کریں امساک پیریں ان چیزوں کی طرف نہ جائیں لیکن کھانا اور پینہ تو کوئی حرام چیز نہیں تھی یہ تو مباہ چیز تھی پھر مباہ چیزوں سے ہمیں کیوں روکا گیا عام زندگی میں تو ہمیں اجازت تھی چلیں جھوٹ اور غیبت کی تو عام جب ہمارا روزہ نہیں ہوتا تب بھی ہمیں اجازت نہیں ہوتا اس کا بھی ایک فلسفہ ہے دیکھیں اگر آپ سب کے پاس کوپیاں ہیں اگر آپ اپنے صفے کو موڑ دیں تو آپ اسے کتنا بھی صفے کو بعد میں سیدھا کے کرنے کی کوشش کریں وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا صفے کو سیدھا کرنے کی ایک ہی ترقیب ہے صفے کو بالکل مخالف سمت میں دوبارہ موڑ دیا جائے ایک تو جس سمت میں آپ نے پہلے موڑا تھا اب سیدھا کریں گی سیدھا نہیں ہو رہا بار بار تھوڑا سا ٹیڑا ہو رہا اس کو موڑنے کے لیے ضروری ہے سیدھا کرنے کے لیے کسی مخالف سمت میں موڑ دیا جائے اب کیا ہوگا یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا تو ہمارا نفس بھی برائیوں اور گناہوں کا اتنا آدھی ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ سیدھی طریقے سے باز نہیں آتا صرف یہ نہیں کہا جا سکتا تم حرام کام نہ کرو اس سے کچھ مباہات بھی چھڑوائے جاتے ہیں تاکہ یہ بالکل سیدھا ہو جائے جب ہی ہمیں بہت ساری چیزیں صرف حرام کی حد تک نہیں مباہات کھانا اور پینا مباہت ہیں لیکن پھر بھی ہم سے چھڑوائے گیا تاکہ تمہارا نفس برائیوں کا اتنا آدھی ہو گیا ہے کہ سیدھے طریقے سے باز نہیں آئے گا اس کیلئے ضروری حصے کچھ مباہات بھی چھڑوائے گا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس کی طرح سمجھ رہی باتیاں نہیں آئی لیکن بہرحال سمبل سی بات آسان تھی سادہ تھی تو ایک تو باوضو ہر وقت رہنے کی کوشش کریں زیادہ تر اوقات میں بہت زیادہ وسواس کی حد تک نہ جائیں لیکن کوشش کریں کہ جب بھی یاد آئے جب بھی واشروم جائیں تو وضو کر کے ہی وہاں سے باہر آئے گا اور دوسری چیز یہ بتائی کہ مہینے میں ایک روزے سے ابتدا کریں پھر آہستہ آہستہ اس کو تعداد کو ذرا بڑھانے کی کوشش کریں بہت نمائی تبدیلی اپنے اندر آئے گی اس کے بعد اگلا طریقہ ہے وہ ہے ذکر یونسیہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتوں من الغالبین حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور اس کے بعد اس ذکر کو پڑھا فَسْتَجَبْنَ لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ پہلے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی جو ذکر یونسیہ کہلاتی ہے یا جو اہل سنت عام زبان میں آیت کریمہ کا ورد کرنا جس کو کہتے ہیں وہ یہی آیت یہ ہر مشکل اور پریشانی میں جب حضرت یونس کو جب ویل مچھلی کے ایک لحاظ سے پیٹ میں چلے گئے تھے پھر روایات اس میں ذرا مختلف ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن جب انہوں نے یہ ذکر پڑھا تو فوراں مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر نکل آئے فوری مدد آئی فَسْتَجَبْنَا فوری ان کے پاس مدد آئی ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اسی طریقے سے اگر ہم اس ذکر خاص طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ترقِ گناہ میں یا خودسازی میں یا اگر اپنے معرفت کو بہت زیادہ بڑھانا ہے تو اگر نمازوں کے بعد اس ذکر کو سجدے میں جا کر چار سو دفعہ پڑھا جائے تو انسان فطرت سے آزاد ہو جاتا ہے بہت سارے دیکھیں گناہ ایسے ہیں جو آپ عادتاً کرتی ہیں تیل بھی نہیں جیسے غیبت ہماری زبانوں پر ایسی چڑھ گئے کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو مزہ آئے یا نہ آئے گناہ بے لذت جسے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کی مثال اصل میں خارش کسی خجاتے چلے جائی خجاتے چلے جائی اس وقت تو مزہ آرہا ہوتا ہے لیکن کیا ہے کہ ایک سوزش کی صورت میں بعد میں جلن آپ کو ہو دی اہلی سنت کے علم تھے نا مولانا شرف علی تھان بھی وہ تو ان کا تو شیر ہے باقاعدہ اس پر کہ نہ لگڈو میں نہ پیڑے میں نہ بریانی میں جو مزہ ہے یا رو پیٹ خجلانے میں باقاعدہ ان کا شیر بھی ہے تو بہرحال گناہ کی مثال خارش جیسی خجاتے چلے جائیے خجاتے چلے اس وقت تو ہلکا پھول کا مزہ آرہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بڑی سوزش اس کے اندر ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی اس ذکر کو چار سو دفعہ اچھے بہت سے لوگوں نے اس کی ابتدا کر کے دیکھی انہوں نے کہا بھئی انہوں نے سو دفعہ پڑھنے میں ہمارے سر میں ایسا درد ہوا کہ اس میں بھی سٹریچنگ ہوتی ہے یعنی ایک ساتھ بہت مشکل ہے کہ آپ کے ساتھ ہو تو اسلام نے اس کا تقاضہ بھی نہیں کیا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں پچیس دفعہ ایک سجدے میں اس کو توڑ توڑ کے بھی کیا جا سکتا پچیس دفعہ ایک سجدے میں کر لیں پھر سر اٹھا لیں یا دن میں پوری دفعہ میں چار سو دفعہ کا ایک عدد پورا کر لیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ چار سو دفعہ تک آپ پہنچ جائیں ابتدان ایسا کریں لیکن کوشش کریں کہ ایک ہی سجدے میں بات کے مراحل کے اندر ایک سجدے میں لے جائیں تو بہت سے انسان جو عادتاں گناہ کرتا عادتاں مزہ نہیں بھی آ رہا ہوتا اس کو سوزش ہو رہی ہوتی اس کے نتیجے میں اس خارش کے نتیجے میں لیکن کیا ہے کہ اس کو بس وہ عادی ہو گیا ہے ان گناہوں کا تو جب یہ ذکر انہوں نے اسیہ پڑھے گا چار سو دفعہ تو وہ فدرت سے آزاد ہو جائے گا بہت سے گناہ فدرت میں تو خید اسلام کی فدرت میں انسان پیدا ہوا ہے لیکن جو بہت ساری چیزیں عادتاں بھی ہو گئی ہیں تو تمام کے تمام گناہ جو عادتاں ہوتے ہیں کسی اور بھی وجہ سے وہ ذکر یونوسیہ کی برکت سے اس کو نجات عطا ہو جائے گی جیسے حضرت یونوس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی اس طریقے سے آپ کو بھی ان گناہوں سے نجات عطا ہو جائے گی تو چار سو دفعہ اگر اس ذکر کو پڑھا جائے گا ذکر یونوسیہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اور پھر جب یہ آپ پڑھنیں گی تو فستجبنہ لہو اگلی آیت ہے وَنَّجَّئِ نَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَقَذَالِكَ نُنْجِلْ مُمِنِ ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو طریقہ وہ ہے تسبیح حضرت فاطمت الزہرہ تسبیح حضرت زہرہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا تسبیح حضرت زہرہ پڑھنے کے الگ سے آداب ہے جو آپ کے انشاءاللہ کبھی کلاس ہوگی تو اس کے اندر ہم بتائیں گے اس کو بہت ہی سرسری سا لے لیا گیا ہے بچ انسان ہاتھ میں پکڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چندی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح سے کہتے ہیں بلکل بیزاری کے ساتھ کہ دماغ کئی اور ہے کسی اور سے باتیں کر رہا ہے اور یہاں ساتھ میں یہ تسبیر پڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس طرح سے جب اس کو پڑھنے والا ہی اس کو حقیر سمجھے گا بس ایک عادت بنا لی ہے اس کی ورنہ تسبیح حضرت زہرہ اتنے فضائل رکھتی ہے کہ اکثر افراد کا تو تجربہ ہے کوئی بھی اہم کام کے لیے کبھی نکل رہے ہوتے ہیں اور اس نیت سے تسبیح پڑھتے ہوئے جائیں وہ کام فوراں ہو جاتا ہے باقاعدہ ہمارے استاد مہدرہ مولانا سادی قصن صاحب طلبلا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے ادوار میں جب ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ چل رہی تھی کراچی تو کچھ افراد ایسے تھے جو پرفیکٹ کلر اور آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر اس قسم کے لیے افراد معمور کی جاتے ہیں بلکل پرفیکٹ کلر اور نشان نعباز ہوتے ہیں وہ ایک ہی گولی میں کام کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ افراد ایسے تھے مومنین میں سے کہ جو کہ ان پرفیکٹ جو کلر تھے ان کے اس سے بچ نکلے وہ وہ زندہ رہے تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ انہوں نے خود ذاتی طور پر تحقیش کی اس بات تو معلوم یہ چلا کہ وہ تمام کے تمام افراد اپنی حفاظت کی نیت سے تسبیح حضرت فاطمہ تو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھ کر دے تو یہ تو معمولی سے جسم و جان کا مسئلہ بہت ہوا تو انسان کی جان ہی چلی جائے گی نا آخرت وہاں تو گناہوں کی جو بربادی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے روح کو پھائے چلے جاری اس سے تو ہماری آخرت ہمیشہ بھی برباد ہونے والی ہے وہاں کیا یہ تسبیح کام نہیں کرے گی سو فیصد کام کریں یقیناً کام کریں بلکہ اپنے جسمانی اعدبار سے آپ کو اپنے اندر طاقت اور توائنہ کے لیے اس تسبیح کو کام ملانا چاہیے حضرت زہرہ نے جو فرمائش کی تھی پیغمبر اسلام سے اور کہا تھا کہ گھر میں آپ دیکھتی ہیں کہ جو اس کا واقعہ ہے تسبیح حضرت زہرہ کو پیغمبر کی طرف سے جو توفہ جو پیغمبر نے شہزادی کو دیا تھا تو انہوں نے کام کی زیادتی کی شکایف کی تو بجائے اس کے کہ کسی ملازمہ کا انتظام کرتے کوئی کنیز ان کے لیے لے کے آتے کوئی میٹ لے کر آتے ان کے لیے کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میں تسبیح کا توفہ تمہیں دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جسمانی اعدبار سے بھی کمزوریوں کو دور کرنے والی اثر پذیر اس کی بعض وقت میں دیکھنے میں نہیں آتی کیونکہ آپ کی نگاہ میں خود اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی اور نام خدا ہماری زبانوں پر چڑ گیا تو بہت آ گیا رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی بس آزانیں تو دی جارہی لیکن حضرت بلال جیسی جذبہ اور روح کہاں سے لے کر رہے ہیں تو باس وقت اگر انسان مکمل آداب اور شرائط کا خیال کر لے تو پھر وہ دیکھے گا کہ واقعی ان تسبیحات کے ایسے ایسے فائدے اس کو ملیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائے گا تو اپنے آپ کو سمجھائیں جس سلسلے میں علی رضا رجالی پہرانی کی کتاب اس کے سارے فضائل لکھتے ہیں پھر آپ کو اس تسبیح کے اہمیت کا احساس ہوگا اس کے بہت سے عملیات بھی ہیں جو تسبیح حضرت زہرہ کے پڑھے جاتے ہیں تو آداب اور شرائط کے ساتھ خاص طور پر اس مسئلے میں ہمارے ایک دوست تھے جو خود عراقی تھے اور جب آقا خوئی سے ملے تھے نجف میں تو آقا خوئی نے ان کو طربت امام مظلوم اصلی جو ان کی قبر کی مٹی کی بنی ہوئی ایک سجدہ گا دی تھی آقا خوئی نے اور کہا تھا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ اوقات میں ذکر خدا کرتے رہیں اور جیسے ہی تم کربلا اور عجف کی حدود سیہاں سے باہر نکلو کہ شیعاتین اس کے اوپر حملہ کریں گے اس تسبیح کے اوپر اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے اوپر کوشش کریں گے روایات میں یہ بات آئی ہے اصل کہ شیعاتین اس تسبیح کے اوپر حملہ آور ہوتے تو بہرحال کوشش آپ یہ کریں کہ زیادہ تر اوقات میں اگر آپ کو اصلی سجدہ گا اصلی خاک شفا کی بنیوی تسبیح مل جائے تو کیا کہنا عام طور پر لوگوں پر پاس ہوتی ہیں لیکن خاک کربلا کی بھی ہو یا عام تسبیح بھی ہو لیکن آپ اس طریقہ سے پڑھیں جسے تسبیح حضرت زہرہ کہا جاتا ہے لیکن ان آداب اور شرائط کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی عام طور پر جسمانی صرف پریشانیوں سے یا دشمنوں سے حفاظت کے لیے نہیں بلکہ وہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارا شیطان ہے اس سے حفاظت کی نیت سے بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے پھر دیکھئے کہ آپ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو کیسا بچا سکیں اس کے بعد یہ ایک طریقہ ہوا اگلا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کچھ سزائیں دے نفس کو سزائیں دے اس میں ایک تو وہ صوفیہ کا غیر اسلامی طریقہ سزائیں دینے کا یا ہندو کچھ سادھوں کا کیلوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے جسم کا ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں یہ تو غیر اسلامی مجاہدات کہلاتے ہیں جو صوفیہ وغیرہ سے یہ گمراکن چیزیں ہیں ان کا اسلام میں کوئی وجود نہیں لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں کے لیے از خود دے سکتا آیت اللہ سید مہدی بیرول علم کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی قیامت کو اپنی زندگی کے حالت میں اسی دنیا میں برپا کر سکتا اپنا محاسب آپ کی جو بھی محاسبی کی بات بھی آگے آئے گی تو پھر دو کسی شخص کے بھی دو محاسبیں نہیں ہوں گے کہ میدان قیامت میں بھی اور یہاں بھی ہاں اپنا حساب اگر کوئی شخص صاف کر کے چلا جائیں اپنے آپ کو اگر یہیں سزا دے لے تو وہاں پھر کوئی سزا نہیں ہے اور اس طرح سے اپنے آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں وہ کیا ہے مثلا اسلامی سزائیں آپ اپنے اوپر دے سکتی کہ اگر اب دوبارہ یہ غیبت مجھ سے ہوئی تو میں دو رکعت نماز پڑھوں آپ نہ نظر کر لیں قسم کھا لیں اہد کر لیں باقاعدہ شرع قسم کھا لیں میں قسم کھاتی ہوں اللہ کا نام لے کر کہ مثلا اگر اہد کر لیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا دوبارہ یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں اچھا آپ سوچیں گے بھئی اس طرح تو مجھے جو ہزاروں رکعتیں پڑھنی پڑھ جائیں گے لیں یہ صرف شیطانی دھوکہ جب آپ یہ دیکھیں گی نا کہ آپ کو روزانہ بلکہ آپ کا نفس جب دیکھے گا اور نفس کو سب سے زیادہ گرہ جو چیز گزرتی ہو نماز پڑھنا نفس جب یہ دیکھے گا کہ ہر اس گناہ کے نتیجے میں غیبت کے نتیجے میں مجھے پانچ سات آٹھ دس دفعہ نمازیں پڑھنا پڑھ رہی ہیں تو جیسی آپ غیبت کرنے بھی لگیں گی تو نفس آگے بڑھ کے آپ کو روک دے گا خود آکے لئے غیبت نہ کرنا وانا نماز پڑھنے پڑھ جائیں گے یہ دیکھیں باقاعدہ ایک طریقہ ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں کیا آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہہ رہے ہیں چھیک ہے آپ کہیں گے نمازی تو پڑھنا پڑھ نہیں چلے میں پڑھ لوں گی لیکن کیا ہوگا کہ دو تین چار دفعہ بھی اگر آپ کو نمازیں پڑھنا پڑھ گئیں تو نفس آگے بڑھ کر کیونکہ شیطان کو بھی سب سے زیادہ گرہ آپ کا سجدہ کرنا گزرتا کہ جس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں راندائے درگاہِ الٰہی ہوا اسے سجدے کو بیز بنا کر انسان تقروں کا خدا کی منزل حاصل کر رہا ہے تو وہ خود آپ کو مجبور کرے گا کہ یہ گناہ نہ کرو ورنہ اس کے نتیجے میں اس سے بھی بڑی پریشانی ہوگی کہ نمازیں پڑھ رہی ہیں نماز اسی نیت اس کی بجابری میں جو آپ نے اس سے پہلے نظر کی تھی قسم کھائی تھی یہ اہد کیا تھا کہ اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گی اب میں دو رکعت نماز پڑھ رہی ہوں اس گناہ کی پاداش میں وہ جو میں نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کی تھی اس طرح انسان نظر کر کے کوئی چیز واجب کر لیتا ہے جیسے ہمارے ہاں نظر عام طور پر ہوتا ہے کھانا سامنے رکھا اس کے پر وہ بھی ٹھیک ہے ایک طریقہ کار ہے وہ بھی لیکن نظریں اس قسم کی بھی کی جا سکتی ہیں کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو مثلا میں دو رکعت نماز پڑھوں گی میرا فلا کام اگر ہو گیا تو میں نماز کیلئے مثلا ازان کہوں گی میرا فلا کام ہو گیا تو میں تذبیہ حضرت زہرہ دس دفعہ پڑھوں گی یہ سب مختلف نظر آپ کر سکتی ہیں پھر ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے جب آپ کے اوپر یہ چیز واجب ہونے لگیں گی تو خود شیطان آپ کو مجبور کرے گا کہ اس کام کو نہ کرو یہ آپ کر کے دیکھیں کہ اپنے یہ اسلامی مجاہدات کہلاتے ہیں اس پر حوضہ ہائی علمیہ میں نجف اور قم کے جو طالب علم ہیں وہاں پر بہت سے چیزوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک طریقہ کار یہی یا مثلا جیسے وہ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ اگر کسی رات کو ہم نماز شب نہ پڑھیں یہ پھر کفارات کی بحث میں بھی جیز آتی ہے لیکن وہ اس کی طرف میں نہیں جا رہا کہ اگر کسی رات کو مثلا میں نماز شب کیلئے نہ اٹھا یا آپ سوچیں کہ اگر میں کسی رات کو نماز شب کیلئے نہیں اٹھی نماز شب مجھ سے قضا ہو گئی تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گی یہ طالب علم عام طور پر اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو تین دفعہ ہی ایسا ہو پاتا ہے بس پھر اس کے بعد خود بخود وہ جو اگلے دن روزہ رکھنے کی جو پینلٹی اور ایک نفس کو اور زیادہ اپنے پریشان کرنے والی بات ہوتی ہے تو پھر انسان کا نفس اسے خود ہی اٹھا دیتا ہے کہ بھئی اٹھو اور نماز شب پڑھ لو تو وہ اگلے دن اس کے بعد اس سے بھی ساخت مجاہدہ کرنا پڑے گی یہ ایک ہے اس کے اندر باقاعدہ جو کہ جن پہ طالب علم بھی عمل کرتے ہیں اور اپنے روحانیت کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو مستقل طور پر اپنے عرفان کو بڑھانے کے لیے ان تمام چیزوں کے پر عمل کرتے ہیں دوسری سزا جو آپ اپنے نفس کو دے سکتی ہیں وہ یہ کہ اگر میں یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوا یہ جھوٹ میں نے دوبارہ بولا میں غیبت کی بہت عادی ہو گئی دوبارہ مجھ سے ہوا میں گانا سننے کی بہت عادی ہو گئی اور گانا میں نے دوبارہ سنا تو میں اتنا صدقہ راہ خدا میں دوں گی جو میرے نفس پر شاق گزرے ورنہ اگر مثلا آپ نیت کر لیں گے میں چونی راہ خدا میں دوں گی تو آپ نے کہا کہ چلے بہت سارے کلے میں نے کرا کے رکھے ہوئے دیتی رہوں گی چار جارانے نہیں ہر شخص کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے نفس پر شاق گزرتا ہے وہ صدقہ دینا مثلا ایک میڈل کلاس قسم کا جو گھرانہ ہوتا ہے وہ ہر گناہ کے بدلے ایک دفعہ بھی غیبت ہو گئے اور پانچ سو روپے دینے پڑھ جائے اس کو مثلا پانچ سو روپے بہتحال ایک بڑی رقم جس کی پدرہ بیس ہزار روپے تنخواہ پانچ پانچ سو روپے ہر اگر ایک گناہ کے بدلے وہ راہ خدا میں صدقہ دینے کے لئے اپنے اوپر واجب کر لیں تو خود بخود اس کا آپ اسے دماغ میں فورا زبان پر غیبت آتے آتے رک جائے گی اور وہ روک لے گا اس کے نتیجے مجھے پانچ سو روپے دینے پڑھیں یہ کچھ اسلامی سزاؤں کا ایک کانسیپٹ جو انسان اپنے لئے تجویز کر سکتا یہ بہت اہم چیز ہے اس پر عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے آپ سوچیں گے اس طرح تو بیری پوری جمع پونجی خرچ ہو جائے گی نہیں خرچ ہوگی دو تین دفعہ کے بعد ہزار پانچ سو روپے خرچ ہوں گے کہ اس کے بعد آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں گی بڑا عجیب و غریب اس کے اندر ایک صلاحیت ہے اور اسلام نے اس کو ریکمینڈ بھی کیا اسی طریقے سے مثلا آپ یہ بھی اپنے آپ کو کر سکتی ہیں کہ مثلا میں اگلے دن تھنڈا پانی نہیں کیوں گی ایک دن کے لئے تین دن کے ابھی یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوگی اب شدید گرمیاں شروع ہونے والی اس میں اگر تھنڈا پانی سوچیے کہ کتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ آپ یہ کہیں گی کہ بھائی میں نے تو ایک دن کے لئے دو دن کے لئے تین دن کے لئے اپنا فلا گناہ کے نتیجے میں اگر میں نے گناہ دوبارہ کیا مثلا تو اس کی پاداش میں میں تین دن تک تھنڈا پانی نہیں کیوں گی یا مثلا میں تھوڑی دیر کے لئے کہ ایک گھنٹے تک کے لئے دھوپ میں کھڑی رہوں گی لیکن یہ گھر میں نہ کیجئے اور نہ کہیں گے لوگ یہ کیا خبتی بننے کی بات ہے ان لوگ مدرسے میں سکھائے جا رہے ہیں لیکن بہرحال یہ کہیں یہ صورتحال نہ ہو تو ایسی حلکے پھول کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہ کوئی شور مچانے کی نوبت پیش آیا ہے اصل میں دیکھیں یہ معمولی سی چیزیں ہیں لیکن اس سے ہم آخرت کو بچا رہے ہیں جب انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے نا ہمارا تو اصل میں وہ وہ بہت اتنا کم ہو گیا ہے میعار کہ ذرا اصلا کوئی انسان دین پہ کچھ عمل کرنے لگتا ہے تو لوگ فوراں اسے ایکسٹریمیسٹ کہنے لگتے ہیں اس میں کونسا ایکسٹریمیزم ہے ایکسٹریم پہ تو ہم جا رہے ہیں گناہوں کے اندر نیکیوں کی طرف کونسی نیکی ایسی کر رہے ہیں کہ ایک آت کوئی نیکی کر لی تو ایک دم سے ایکسٹریمیسٹ شمار ہونے لگی نہیں ایسا نہیں لیکن ہمیں اپنے آخرت کو بچانا ہے یہ شیطان ہمیں دھکیلے چلا جا رہا ہے گناہوں میں کوئی گناہ تو اب میں جب انشاءاللہ یہ گفتگو ختم ہوگی شاید اگلی کچھ کلاسز کے بعد فیرست گناہ نے کبیرہ پیش کروں گا سو گناہوں کی فیرست ہے وہ آپ کے سامنے آجائے کہ بڑے بڑے گناہ کونسے سو گناہوں کی فیرست ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ ارے اس کو تو ہم بہت ہی معمولی گناہ سمجھتے تو یہ بھی گناہ کبیرہ نکلا جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا تو اس وقت احساس ہوگا تو میں ٹھنڈا پانی نہیں بھی ہوں گی یہ تو ایک ایسی چیز ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ جو ہیں لیکن آپ کے نفس کو تکلیف ہوگی اس سے آپ کو احساس ہوگا میں نے واقع کوئی غلطی کر دی اب ہم سارے پریولیجز لے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہ سارے کر رہے ہیں کیونکہ پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا جیسے پچھلے دیکھیں پچھلے انبیاء جو تھے ان کی جو امتیں تھیں کوئی شخصہ کرے گناہ کر لیتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھا وہ آجاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہمارے پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ رضی اللہ تو رضوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا گھر کے دروازے پر لکھا ہوا آجاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا کوئی کپڑا نجیس ہو جاتا تھا تو کاٹنا پڑتا تھا پاک نہیں ہو سکتا تھا کوئی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا تھا تو مخصوص جگہ تھی کہ وہیں آ کر نماز پڑھو کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے پوری زمین کو ہمارے لئے مسجد بنا دیا کہ کہیں پہ بھی چاہو تو نماز پڑھ سکتے ہاں وہ نہ ملے گا اور دوسری کہ آپ کو کفارے بھی دینا پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو دماغ میں ہوگا کہ ایک اور گناہ میرے ذمہ لازم آ رہا ہے اور یہ کفارہ بھی مجھ کے اوپر آ جائے گا تو خود بخود آپ ایک آتھ دفعہ ہی ایسا ہوگا پھر آپ اپنے آپ کو روک لیں یا مثلا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے یہ فولہ گناہ ہو گیا تو ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤں اب پیٹ میں جب کلو اللہ پڑھی جا رہی ہوگی آپ کہیں گے ایک تو میں تب پڑھ چکی تھی نماز فجر کے بعد ہو رہے گی اب پڑھی جا رہی تو بہرحال اس وقت آپ کو احساس ہوگا کریں مجھے کاش میں گناہ نہ کرتی کیونکہ دیکھیں گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ آسان گناہ نہ کرنا انتہائی آسان کام اگر آپ دیکھیں واقعا جنت کو لوگ کہتے ہیں کہ جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے جنت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے دوزخ کمانا بہت مشکل ہے جنت کیا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو بسیق آپ کو کرنا ہے چوند ایک چیزیں ہیں کہ صرف سال میں پوری زندگی میں ایک دفعہ مثلا حج واجب ہیں رمضان میں فقط ایک مہینے کے روزے رکھنا ہوتے ہیں خمس بھی نکالنا ہے تو فقط سال میں ایک دفعہ مثلا نکالنا ہوتا ہے نمازیں بھی ہیں تو پانچ نمازیں جو ہیں کتنے دیر لگے گی مشکل سے دس منٹ اس کے اندر لگتے ہیں اس کے بعد جتنے اور چیزیں ہیں ساری نہ کرو نہ کرو نہ کرو اس میں تو کچھ کرنے کو کہا ہی نہیں جا رہا آپ کتنے آسانی سے جنت حاصل کر سکتے ہیں ہاں جہنوں کامانے کے لیے بڑا محنت کرنا پڑتی ہے چوری کرنا پڑتی ہے زبانوں کو ہلانا پڑتا ہے لڑائی شگڑا کرنا پڑتا ہے مارنا پڑتا ہے دوسروں کو اور پھر خود بھی پٹنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں میں تو کتنی ساری اس میں محنت ہیں اس میں تو کچھ نہ کرنے پر آپ کو جنت ملے سے رک جائیں پیغمبر اسلام اور آئمہ ادھار کے اپنے زمانوں میں بھی بہت سارے نوجوان ان چیزوں پر عمل کرتے تھے لوگوں نے آ کر اطلاع دی تھی پیغمبر کو کہ نوجوان نے یہ عرب کی تپتی ہوئی ریت کی اوپر اپنی قمیز اتار کے اپنی قمر کو جلا رہا ہے اس گرم ریت سے تو پیغمبر گئے تھے اور بہرحال اس سے ایک پورا واقعہ ہے ایک تفصیلی اور پیغمبر نے اس کو تعریفی الفاظ کہے تھے کہ اس طرح سے اپنے نبو چات کو کہنے لگا کہ میں چاتوں کو آخرت اور جہنم کی اس آگ سے بچنے کے لیے اسی دنیا میں اپنے آپ کو میں سزا دے لوں کہ میں گناہوں کی طرف نہ جا سکتے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے جیسے کہ ایران کے صدر تھے محمد علی رجائی شہید ہو گئی تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر کبھی بھی میں نے اگر کسی نماز کا وقت آ چکا ہے اور اس نماز کو پڑھے بغیر اگر میں نے کھانا کھا لیا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا شہید صدر محمد علی رجائی وہ کہا کر دیتے کہ میں اگلے دن روزہ رکھوں گا یعنی کبھی بھی نماز کا وقت آ چکا ہو انسان پہلے کھانا کھالے اور نماز کو موقع کرے اس کا مطلب ہے کھانا کھانے کی احمیت اس کی نگاہ میں زیادہ تھی اور نماز کی احمیت کم تھی تو جو ظاہر ہے کم احمیت کی چیز ہوتی یہ انسان اس کو بعد میں انجام دیتا ہے پریورٹی لسٹ میں اس کا مطلب ہے کہ نماز وہ پیچھے تو ان کا ایک طریقہ کار تھا اس سے کیا ہوا انہوں نے باقاعدہ نظر کر رکھی دی اس سے کہ اگر ایسا ہوا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا اس طرح سے اپنی روحانیت اور عرفان کو انسان بلند کرتا جائے یہ ایک طریقہ تھا اپنے نفس کو کچھ سزائیں دینے چھوٹی چھوٹی اس طرح کی سزائیں غیر اسلامی سزائیں نہیں صوفیہ کا طریقہ کے پکار کی بات نہیں کر رہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ خود شریعت اسلام نے بھی کہ پھر کوئی شخص مثلا نماز عشاء جو ہے وہ اس کی قضا ہو جائے نہ پڑے تو وہ اگلے دن روزہ رکھے بہت سے کفاروں کی بحثوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد اگلا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے طویل سجدہ تکہ خود شہید مطحری بھی کہا کرتے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے کوئی بھی وقت نہیں ہر وقت ہم مجمع میں رہنا پسند کرتے ہیں ہر وقت جم میں غفیر میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اگر اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ٹی وی کھول کر ایک لحاظ سے چینلوں پر چینل بدل کر ہر وقت آوازیں شور فاسق و فاجر افراد کے چہروں کو دیکھنا اور اس ٹی وی میں کبھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کو پیش کروں گا کہ روحانیت کو کون کونسی چیزیں کم کرتے ہیں روایات میں مثلا کتنی چیزیں آئیں کہ کنجوس کی شکل دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے کنجوس بخیر جو ہوتا ہے یعنی آپ کا دل جب آپ کا دل سخت ہوگا تو آپ گناہ زیادہ کریں اسی طریقے سے جتنے بھی فاسق و فاجر و بدکار افراد آپ کو خود پتا ہے ان لوگوں کی کیریکٹر جو ٹی وی پر گھنٹوں آتے ہیں آپ گھنٹوں بیٹھ کے ان کے انٹرویو سنتیں جتنی دیر آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں اتنی مسلسل آپ کی روحانیت میں کم ہی واقع ہوتی چلی جائے مسلسل روحانیت کم ہو رہی ہوتی اب آپ روزانہ کی دیکھ لیں اور پھر پوری زندے کی دیکھ لیں تو روحانیت کتنے لور لیول پہ آ جاتی عام طور پر ہم جو گھر گھر کے اندر عام باتچیت کر رہے ہوتے ہیں یہ دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ عام باتچیت یعنی ابھی میں گناہ والی باتچیت کو نہیں کہہ رہا کہ مثلا ہم بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی اور جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے کا مذاہ پڑھا رہے ہیں تو سوچی کیا ہوگا صرف موبہ باتیں جب باقاعدہ جو ہمارے مستحب کفاروں کی ایک فہرست ہے اس میں میں انشاءاللہ ابھی اور آپ کو لکھوا دوں گا ورنہ قرآن کی اقاعت ہے کہ جب بھی آئے انسان کسی محفل سے اٹھنے لگے یعنی محفل برقاس تو ہم آپ سہلیوں سے ملنے گے اٹھ کے آپ اپنے گھر جا رہے ہیں تو عام جو گفتو کو آپ وہاں پر کرتی ہیں اپنی سہلیوں سے اس سے جو روحانیت میں کمی واقعہ ہوتی ہے اس محفل کے اختتام پر قرآن کی ایک آیت پڑھنا مستحب ہے دعا کے طور پر سبحانہ رب العزت عمّا یسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزت عمّا یسفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ میں لکھوا دوں گا انشاءاللہ بیچ میں بات آرہی ہے تو جیسے ہی آپ اس آیت کو پڑھیں گی وہ تمام پچھلی روحانیت جو اس گفتگو میں کم ہوئی ہے اس روحانیت کا یہ چیز جا کر کفارہ بن جائے گی اور آپ کی وہ روحانیت کو واپس لے آئی تو سوچیں کہ عام مباہات کے باتوں کے اندر یہ کفارہ اس کا ہے تو ہم جو گناہ کرتے ہیں اس سے ہمارے روحانیت کہاں چلی جاتی ہو تو جتنی دیر آپ ان فاسق و فاجر و بدکار افراد کے چہرے چاہے وہ بظاہر کتنے ہی حسین و خوبصورت کیونہ نظر آ رہے ہیں لیکن وہ دیکھنے سے مسلسل روحانیت کم ہوتی اور روحانیت جب کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی ملائکہ آسمانی جو ہمارے نفس کے اندر نگیبان ہیں ہمارے نفس کے وہ اپنے مورچے چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور ان مورچوں کے پر شیعتین آ کر قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں اور شیعتین کا قبضہ جتنا زیادہ ان نفس انسانی کے مورچوں پر ہوگا اتنا ہی آپ کو گناہوں کی طرف زیادہ لے کر جائیں تو اتنی ایسی چیزیں ہیں یہ تو ہمارے پاس اپنی ذات کے لیے وقت نہیں شہید متحریک کہتے تھے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم علامہ کے لیے خاص طور پر ایک گھنٹہ ورنہ ایک عام شخص جو ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ خلوت میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے ضرور نکلیں اگر آپ نے اپنے اس کو کوئی وقت نہیں دیا اور ہر قصد جمع غفیر میں رہنا پسند کیا تو آپ کی مسلسل روحانیت کم ہوتی جائے اکیلے کمرہ ہو آپ اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کریں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگیں اس سے باتیں کریں آئیں ماں کی جو مختلف دعائیں اور موناجاتیں ہیں وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر پڑیں تو ایک طویل سجدہ باقاعدہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ ایسا ایک نماز کے کوئی ایسی جگہ مقرر کرے جہاں بس ہر وقت یہ ایسا نہ ہو کہ جا نماز فولڈ ہو کے کہیں علماری کو پر کہیں رکھی ہوئی کہ آپ پورا نیچے اتاریں گے اسے اور پھر اسے انفولڈ کریں گے اور اس کے بعد سجدہ گاہ نکالیں گے اتنا ٹائم لگے گا جیسے ہمارے ہاں قرآن کی حالت ہوتی کہ قرآن اوپر دو چھتی بھی سیڑھی لگا کہ اتارنا پڑتا ہے نیچے اس کے بعد جزدان کی اتنے سارے لپیٹے ہوتے تو آدمی سوچتا ہے کہ چلو سے وہیں رہنے دو یہ ہر وقت ہنڈی ہونا چاہیے بلکہ تربیت اولاد کے جو طریقے ہیں اس میں گھر میں جتنے افراد ہیں مثلا جتنے افراد ہیں کہ ان سب کے پاس الگ الگ موبائل فون نہیں ہوتے ہر شخص کا قرآن الگ ہونا چاہیے ہر شخص کی مفاتی الگ ہونی چاہیے ہر شخص کی توضیل مسائل الگ ہونی چاہیے گھر میں اگر پانچ افراد رہتے ہیں تو پانچ قرآن پانچ مفاتی پانچ صحیفہ کاملہ پانچ توضیل مسائل اور پانچ اس طرح کی سب چیزیں ہونی چاہیے مثلا آپ کہاں ایک دوسرے کا ٹوٹ برش آپ استعمال کرتی ہیں کہاں ایک دوسرے کا تولیہ آپ استعمال کرتی ہیں تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی کہ آپ اپنے مطابق ان پیجز کو موڑیں کون سی دعایں آپ پڑھنے کی عادی ہیں اس کو نشان لگائیں اپنے فٹ نوٹس اس کے اوپر کوئی چیز لکھنا چاہیں اپنے معاملات زندگی کے اندر تو یہ سب چیزیں تو اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ بھی ضرور بنائی جہاں آپ بس ادھر خدا کی کوئی نعمت یاد آئی اور ادھر ایک سجدہ بے اختیار ایک آپ مثلا آئمہ کی اپنی صیرت میں ملتا ہے لوگ حیران ہوتے تھے کہ امام سواری پر جا رہے ہیں اپنے اوٹ پر یا اپنے گوڑے پر بیٹھ کر اور بازار میں پہنچے اور اگرم سے گوڑے کو اپنے رکا اپنی سواری کو رکا نیچے اترے کنارے پر گھر وہاں جاکہ ایک سجدہ کیا لوگ کو حیران رکھی کہ مولیہ کہا کہ نہیں مجھے ایک نعمت پروردگار یاد آگئی تھی تو جب بھی نعمت پروردگار یاد آئے جب بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یا تو اس طرح سے سجدہ کرو یا اس طرح سے سجدہ کا اگر موقع نہ ملے تو اپنے ہاتھ کے اوپر اپنے گال کو رکھ دو اس طرح سے انسان سجدہ کرتا اپنے گال کو اپنے ہاتھ کے اوپر ہتیلی کے اوپر رکھ کے اور ذکر سجدہ پڑھ لوں تو وہ تمہارا ایک سجدہ جو تمہیں پروردگار کی کوئی بھی نعمت یاد آئی تو ہر وقت سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ آج کل گا جو محول اور معاشرہ ہے اس میں خاص طور پر خواتین کا ایسا کریں تو وہ اس طرح سے اس سجدہ شکر کو انجام دے سکتی تو ایک گھر میں اگر کوئی ایسا ایک طویل سجدہ دیکھیں باقیدہ اس کی دلیل ہے کہ انسان پروردگار سے قریب پروران کی آیت ہے سجدہ کرو اور پروردگار کے قریب ہو جاؤ پروردگار کے جتنا آپ قریب ہوں گے اتنے شیعتین سے دور ہوں گی جتنا انسان خدا کے نسلیق آگا اتنا شیطان دور ہوتا چلا جائے اتنے ہی گناہوں سے دور ہی بڑھتی چلی جائے اچھا اگر آپ کو ذکر یونوسیہ سجدہ کے اندر پڑھیں تو خود بخود طویل سجدہ بھی اس کے اندر آگئے لیکن اگر ذکر یونوسیہ نہیں پہ پڑھ رہی ہیں کبھی بھی کوئی نعمت آئے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہو چلے انسان جتنے زیادہ مختلف مقامات پر سجدہ کرتا جائے گا وہ تمام جگہیں قیامت کے دن گواہی کے لئے پہنچیں گے کون کون سے تقریب گیارہ بارہ گواہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی کے لئے ہوں گے قرآن کے اندر اس کی کتنی نظیریں ہیں احادیث کے اندر کتنی اس میں ایک وہ مقام بھی ہے جہاں وہ سجدہ کیا کرتا جب ہی اپنی جو جگہ ہے کوشش کریں کہ زیادہ تر ادھر ادھر نمازیں زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں کوئی ایک جگہ بھی بنا لیں جہاں زیادہ تر نمازیں پڑھیں لیکن کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں یہ سب گواہیاں میدان قیامت میں اکھٹی ہوں گی کہ پروردگار اس نے تیرے لئے سجدے کی ہیں اور اس سب ہماری شفاعت کروائیں گی تو پہلال یہ ایک چیز ہے ہجابات چاک ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا انسان سجدہ کرتا ہے اتنے ہجابات چاک ہوتے ہیں تو کوشش یہ کریں جب بھی کوئی نعمت آئے فوراں شکرے پروردگار انجام دیں اور کوئی ایک وقت ایسا دن میں ضرور نکالیں جس میں ایک طویل سجدہ انجام دیں طویل سجدہ انجام دینے سے آپ خدا کے قریب ہوں گی اور شیطان بخود آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور یہ ہمارا موضوع ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اس کے بعد ایک چیز کی اہمیت سب سے زیادہ چاہے آپ ان تمام چیزوں پر عمل کر ڈالیں جدرے میں میں بتا رہا ہوں گا لیکن اگر کہیں سے بھی مال حرام آپ کے اندر پہنچ گیا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر ایک انسان بس یہ سوچئے کہ اس کے بیکار قسم کا خیال ہی ہوگا اس بات کو کہ وہ سوچنا بھی کہ میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہوں امام نے یہی تو کہا تھا امام حسین علیہ الصلاة والسلام یزیدی فوق سے مخاطب ہو گئے کہ میری باتیں تم پر اثر یوں نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوں تو انسان پر واضح و نصیحت بھی پھر اثر نہیں کرتی اگر اس کا پیٹ حرام سے بھرا رہے حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں مال مشکوک سے بھی انسان کو پرحص کرنا چاہیے مال حرام تو رہی ایک طرف چیز دیکھیں ہمارے ایک عالم گزرے ہیں اللامہ ہلی اللامہ ہلی اللامہ ہلی بھی بچپنے کے زمانے میں ہی مجتہد ہو گئے اور بہت کام ایسے ہمارے مجتہدین گزرے ہیں کہ جو کہ بچپن نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گئے اسی میں اللامہ ہلی کے بیٹے بھی تھے جس کا نام تھا لقب تھا فخر المحققین محقق لوگوں کے لئے فخر کا باعث لیکن اب یہ قوم کی بدقسمتی کہ ایسا جینئس جو نابالغیت کے زمانے میں مجتہد ہو گیا تھا قوم نے ایسی ناقدری کی کہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا اتنا پاکیزہ اور لطیف نفس رکھتے تھے کہ برداشت نہیں کر سکے اپنا امامہ اتار کے زمین پر پھیکا اور اس کے بعد کہاں چلے گئے آج تک فخر المحققین کا بتانی چلے اللہ اللامہ ہلی کے بیٹے اللہ محلی وسیعت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد میری نامکمل کتابوں کو میرا بیٹا یہ مکمل کرے گا سوچی کتنا بیٹا کتنا جینئس ہوگا جو اللہ محلی ان پر اتنا اعتبار کرتے تھے اچھا اب نابالغیت کے زمانے مجتہد ہو گئے تھے فخر المحققین لوگوں نے کہا جب اتنا علم ان کے پاس آگئے تو ان سے کہیں کہ ممبر پر بیٹھتے ہمیں کچھ بازوں نصیت درشاد فرمائیں کوئی درس دیں ہمیں نابالغ تھے لیکن ممبر کے اوپر بیٹھ گئے جیسے ممبر پر بیٹھے ایک چیخ ماری اور اترتے ہوئے بھاگ گئے ہواس بھاگ گئے اتر کر اللہ محلی گھر گئے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا کہا کہ بابا میں کیا کروں جب میں ممبر پر بیٹھا تو میں دیکھا کہ کوئی سامنے میرے کتا بیٹھا ہوا ہے کوئی سور بیٹھا ہوا ہے کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے دہشت زدہ میں ہو گیا یعنی انسان کے مانوی شکلیں نظر آنے لگیں جو اس کی خباستیں ہوتی ہیں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں درس میں آکر اللہ محلی نے سوچا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے کہ اس طرح تو یہ کام ہی نہیں کر سکے گا معاشرے کے اندر اس کی روحانیت کو کم کیا جائے اللہ محلی نے کیا طریقے کار کیا اپنے مقلدوں سے آ کر کہا کہ تم سب لوگ ایک ایک دن محققین گئے اور اس کے بعد جب ممبر میں بیٹھے تو ہر شخص کی شکل ویسی نظر آ رہی تھی جسی کہ سامنے نظر آتی عام آلات معنوی شکلیں سب غائب ہو گئے روحانیت میں کمی واقع ہو گئے جبکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ کوئی مال حرام ضروری نہیں کہ ہو لیکن مال مشروب کہیں نہ کہیں سے آ جاتا مثلا خومس واجب تھا خومس نہیں نکالا حق زہرہ اور حق سعداد اپنی گردن کے اوپر لے کے رکھا مقروض رہے کسی اور کا حق کھا گیا ایک لحاظ کسی اور کا حق کھا گیا تو کیا ہوگا کہ مال حرام اندر گیا خود بخود روحانیت کم ہو گئی شیعاتین کے مورچے جو قبیتر ہوتے چلے گئے تو اس طرح سے علمہ ہلی نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ دماغ میں یہ ہی تھا کہ اس کی روحانیت کو کم کرنا پڑے گا معاشرے کے اعتبار سے ورنہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکے کہ ہر روزانے اس کو ایسی شکلیں نظر آئیں تو آپ خود سوچیں کہ جو مشکوک چیز کے جب یہ اثرات ہوں گے تو حرام چیزوں کے کتنے اثرات ہوں گے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی علماء کہتے ہیں کہ مائیں بچے کی پیدائش کے چالس چالس روز تک غصل بھی نہیں کرتی جیسے کہ عام طور پر معاشرے میں دس روز سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ اس کے بعد نمازیں پڑھنا پڑتی ہیں بچے کی پیدائش کے لیکن کیا ہے کہ عورتیں چالس روز تک تو بچے کو پیدائش کے بعد جو پہلا پیغام ماں کی طرف سے ملتا ہے وہ بے نمازی ہونے کا ملتا ہے ابھی کیسے نمازوں کی طرف آئے گا اس کی تو بچپن سے اس کو پہلا پیغام ہی بلکہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے رمضان کے روزے وہ رکھ سکتی ہے لیکن پھر بھی کہتی کہ نہیں کمزوری نہ ہو جائے بچے وہ نقصان نہ پہنچے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے جبکہ اس میں بلکہ انسان اوور نیوٹریشن کا شکار ہو جاتا آپ کو دیکھتے ہیں کہ انڈر جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے اس کے اندر اوور والی بات ہو رہی ہوتی ورنہ عام طور پر اتنا صبح اٹھ کے کوئی کتنا کیسے کھاتا ہے صبح اٹھ کے پاراتے بھی کھائے جا رہے ہیں اور سب کچھ صرف درمیان میں تھوڑا سا دوپیر کا ایک وقفہ ہوتا ہے اور رات کے وجہ ہیں اپنے شام کے وقت ہی افطار کر لیتے ہیں اور وہ بھی اتنا اور اس کے بعد پھر رات کے وقت ایک الگ سے بھی کھانا ہوتا ہے بہت سی جب وہ پہ تو تین تین دفعہ دن میں تو اس میں کہاں کونسی کمی واقعہ ہو رہی ہے اس عورت کو کہ یہ روزے چھوڑ رہی ہے اپنے اس طرح سے تو کیا ہوتا ہے کہ شکم مادر سے ہی اس کو واجبات کے ترک کا پیغام ملتا ہے حرام کاموں کی انجام دہی کا پیغام ملتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پھر اس کا نتیجہ لازمی اس صورت میں ہوگا کہ والدین بعد میں پریشان پھریں گے مولاناوں کے پاس جائیں گے عالموں کے پاس جائیں گے اپنی پرابلمز لے کر جائیں گے دیکھئے سنتا نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا فلان چیز ہے نافرمانے وغیرہ وغیرہ تو صورتحال برداشت کرنا تھی آپ نے اس کو شروع سے اس کی پرورشی اسی طرح سے کی پیدائش کے بعد سے پیغامات ہی اس کو اس طرح سے ملے کہ اس کو آخر اس طرح کا بننا ہی تھا تو باپ بھی اگر ایسی کوئی چیز مالِ حرام گھر میں لارہا مثلا بہت ساری ایسی نوگریہ ہیں جیسے کہ میں بازد اس میں بہت سے اقدم سے ہنگامہ مجھ جاتا ہے بعض افات اور آپ کو میں نہیں کنگو گھر میں جا کے کوئی اس طرح سے کہ آج آپ نے بات سنی اور فوراں گھر جا کے یعنی آہستہ آہستہ گھر والوں کو کوشش کرنے کے تبدیل کرنے کی مثلا میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں بھی مسائل نہیں بتا رہا مثلا جتنے بھی بینکس ہیں جو سودی شعبیں ہیں ان کی نوکل کرنا حرام ہے اور خاص طور پر جتنے پرائیویٹ بینک ہیں جتنا سودی کام کر رہے ہیں اتنی مقدار کے برابر تو وہ مالِ حرام ہے وہ لے ہی نہیں سکتے اپنی تنخواہ کا بلکہ واپس کرنا پڑے گا بینک کو استعمال کری نہیں سکتے وہ حرام مال ہے جو آپ گھر میں یہ باقیدہ تمام مشتہدین کے فتاوے ہیں کوئی ایک exception بھی مجھے کسی ایسے مشتہدین کی نہیں ملی کہ باقیدہ ہمارے ایک دوست تھے جو بینک میں ایک بڑے اچھے عہدے پر ہیں باقیدہ اس کام کے لیے فقط حفظہ رکھیں ایران تک گئے آیت اللہ بہجت سے ملے مجھتہدین سے پرسنل ہی ملے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے اتنے بڑے ہوتے پر انسان پہنچ جاتا ہے کتنے اس کو پریولیجز حاصل ہو جاتے ہیں بینک سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا سب جگہ سے یہ جواب ملا کہ کوئی سودھی شعبے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں صرف چند ایک ہی جاپ شاید شیورٹی گارٹ کی جائز ہو جائے گی چائے بنانے والے کی جائز ہو جائے گی یا دو ایک اس طرح کی چیزیں صرف اس کے اندر جائز ہو سکتے ہیں یا کمپیوٹر وغیرہ جو لوگ ٹھیک کرتے ہیں صرف ان کی باقی جتنے بھی ہیں جس کے اندر چاہے وہ ایک میس سے سودھی کاغذ اٹھا کے دوسری میس پر ہی کوئی نہ لے جا کے رکھنا ہو وہ بھی اس کے اندر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے نہیں ابھی تو میں دیکھیں بینکنگ کے مسئلے نہیں بتا رہا ہوں میں صرف ایک کسی مثال کے طور پر کہ مال حرام ہمارے اندر نہ آجائے بینکنگ کے مسئلے بالکل الگ کونسی سکیمیں جائز ہیں کونسی حرام ہیں نہیں ابھی میں لون اور یہ تو پورے الگ احکام ہیں کونسے بینک سے لون لینا پرائیویٹ بینک سے کافر بینک سے مکس بینک سے اتمنان رکھی اگر میں مختصر بات بتاؤں گا تو کنفیوجن ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو تھوڑا بینکنگ کے مسائل آنے کا طرح انتظار کر لیں وہ موضوع بھی یہ نہیں میرا موضوع فلحال یہ ہے کہ آپ کو احساس دلاؤں کہ کوئی ایسی چیز آپ کو صرف متوجہ ہونا ہے گھر میں جو افراد والد ہیں بھائی ہیں شوہر ہیں یہ کوئی ایسے کسی اس کے اندر گرفتار تو نہیں ہو رہے ہیں کوئی ایسا بزنس بزنس میں کب خمس نکالنا ہوتا ہے دکان میں مال پڑا ہوا اس کا خمس دینا یا نہیں دینا کریڈٹ پر مال لیا ہوا اس کا مسئلہ کیا ہے کتنی ایسی چیزیں ہیں لوگوں نے اسکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے وہ حلال اسکیمیں بھی ہیں کہ حرام اسکیمیں ہیں کونسی اسکیم میں جائز ہے کونسی حرام ہے کونسے کب پرائز بانڈ لے سکتے ہیں مثلا کب نہیں لے سکتے یا کونسے پرائیویٹ جوبز کے کیا حکامات ہوتے ہیں لوگ مثلا جالی میٹیکل سرٹیفیکٹ سببیٹ کر کے اور پھر اس کے مقابلے میں پیسے اداروں سے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کتنے ایسے چیزیں ہیں جس میں حرام شامل ہو جاتا ہے غزاؤں اور جب ایک عالم نے تو باقاعدہ بلکہ ایک عالم تو نہیں ایک صاحب معرفت ایک شخص نے کہ اگر کبھی مال مشکوک بھی میرے اندر چلا جاتا ہے تو خود بخود گناہ کے دائیے میرے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں دل چاہتا ہے یہ گناہ کرلوں دل چاہتا ہے وہ گناہ کرلوں دل چاہتا ہے وہ گناہ کرلوں یعنی یہ کہیں سے بھی یہ جو ہمارے اندر بار بار گناہ کرنے کا جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہ ہم ہمارے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے چاہے وہ ہم برائراز بھی ہم جو ہے وہ مثلا بھی ہم کمانے رہے ہمارے والد کا مارے وہ خرچہ جو ہے وہ ہمارا اٹھا رہے ہیں بھائی کا مارے وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کی روحانگیت ضرور اس سے افیکٹ ہوگی مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانے میں زہر ملا ہو لیکن جب زہر اپنے اندر پہنچ جائے گا تو اثرات تو ویسی دکھائے گا یہ تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو زہر اپنے اثر کو چھوڑ دے گا تو دیکھیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں خاص طرح خمس کا جو معاملہ اپنے خمس کے مسئلے کو کن چیزوں کو پر سال ہو گیا ہے کن چیز کون سے کپڑوں کے پر خمس دینا ہے کون سے پلوٹ کے پر خمس دینا ہے کس چیز کو کیا کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو علل خصوص دیماغوں کے اندر اپنے رکھنی ہیں اور متوجہ رہنا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز میں بس آپ جب کوئی ایسا موقع پیش آ جائے اور آپ متوجہ ہوں گے علماء سے آپ اس تفسار کریں کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام تو نہیں ہو رہا کوئی سکیم میں پیسہ لگایا ہوا ہے کب جائز ہے کب حرام ہے کون سے بینک میں ایک آنٹ کھول سکتے ہیں کون سے میں نہیں کھول سکتے ہیں کس بینک کا پروفٹ لینا جائز ہے کس کا حرام ہے کب لون لے سکتے ہیں کب نہیں لے سکتے ہیں لون کو واپس کرتے وقت کی نیت کیا ہوگی ایک آنٹ کھولتے وقت کی نیت کیا ہونی چاہیے بینک سے پیسہ جو جس وقت ڈراؤ کر رہے ہوتے ہیں اور کیش نکلوارے ہوتے ہیں اس وقت کیا نیت ہونی چاہیے یہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑی موبہم اس وقت ہو رہی ہیں آپ کے لیے کیونکہ آپ کا بلکل گروپ نائے ہے یہ مسائل آپ نے سنے ہوئے نہیں ہیں تو ابھی آپ کو بہت پریشان ہی ہو رہی ہوگی لیکن جیسے جیسے آپ سنتی جائیں گی مسائل شریع ہیں بلکل مسئلہ کے لیے روتا چلا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اتمنان ہو جائے گا کہ آپ میں نے مال حرام کے تمام ذرائع اس طرح سے یعنی کہیں پہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے کی بات گانت رکھنے ہر جگہ پہ اسلامی آلٹرنیٹ موجود ہیں آپ کے پاس کوئی ایک حرام سکیم جو ہوگی یہ نہیں کہ بھئی اس حرام سکیم کے اندر ہی صرف پیسہ مل سکتا ہے اور کسی جگہ سے حلال ذریعہ نہیں ہے نہیں حلال ذرائع آپ کے پاس بے تاشا پروردگار نے مہیا کی ہوئے وہاں سے آپ اس مال حلال کو حاصل کر سکتے ہیں حد تک کہ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ دیکھتی ہیں مثلا مجلسوں میں آپ گئیں آپ نے جوتے باہر اپنے چپل اتار دئیے اور اس کے بعد لوگ اکثر جو نا آتے ہیں ان چپلوں کو پچلتے ہوئے کبھی آپ پسند کریں گے کہ آپ کی جو چپلیں رکھی ہوئے آپ نے نئی خریدی ہیں کچھ ہے آپ کو کتنا گھر میں بھی سنوال مال کے اسے رکھتی ہیں اور لوگ گندے پاؤں چپلیں اس کو پر لیتے ہوئے آپ کے چپلوں کو چلتے ہوئے مثلا جائیں آپ کے جوتوں کے ساتھ ایسا کریں آپ کو کیسا محسوس ہوگا تو مال حرام یعنی یہ تصرف ہو جاتا ہے کسی اور کے مال میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے مثلا بھاوج نے گھر میں فریج میں کھانا پکا کے رکھا آپ گئیں آپ نے بھی چپکے سے مثلا نکال کے اسے استعمال کر لیا وہاں سے اجازت ہونی چاہیے اس سلسلے میں لیکن یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ تو سب چلتا ہے گئے ہیں مثلا ممکھلی کی دکان پر اور وہ اٹھا کے ایک ممکھلی جو اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے کھانی شروع کر دی یہ سب چیزیں یہ نہیں مختلف ذرائع سے ہمارے اندر حرام چلا نہ جائے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جب امام خمینی عراق میں جلا وطن تھی عراق میں جلا وطن تھے تو امام خمینی ایک جگہ پہ وہ پڑھانے آتے تھے نواز تو بہت سے علماء پہلے سے اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ دریاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تو علماء اپنی ابائیں جو ہیں وہ زمین پہ بچھا دیتے ابائیں اب امام خمینی مسجد میں آ جاتے تھے لیکن آگے مسلح تک آنے میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں ہاں کسی عالم کی آبا آگے اس کے امار پاؤں کیسے رکھی پھر اپنے صف کو بدلتے تھے کسی اور صف میں جاتے تھے وہاں کسی کی آبا آ رہی ہے پھر بچتے بچاتے جا رہے ہیں بہت دیر میں پہنچتے تھے کسی کے عمال پہ ایسا تصرف کیسے کریں جب امام خمینی کا انتقال ہو ہوتا تو یہاں پہ مرہوم مولانا اسد علی شجاتی ساتھ یہاں پہ بلشان عباس کی ایک مسجد ہے اس میں جو ہے امامات بھی کرتے تھے انتہائی متقلی پر ازگار علی مدین تھے انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی اس زمانے میں چھوٹا تھا ان کی بہرحال مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ امام خمینی جب کبھی درس کے لیے آتے تھے تو جو ظاہرہ سب لوگوں کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں سب کی چپلیں زمین پہ بکھری ہوتی تھیں زمین پہ بیٹھ کر چپلوں کو ہاتھ سے ہٹا کے اپنا رستہ بناتے تھے کہ ان کسی کی چپلوں پہ پاؤ رکھے نہیں جاؤں اتنی احتیاط کرتے تھے تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کسی کے مال میں تصرف نہ کرے کسی حرام کوئی پیسہ اس کے جسم کے اندر نہ چلا جائے کیونکہ جب یہ مال حرام اندر جاتا ہے تو یہ نافرمانیاں خدا پر اُبھارتا ہے گناہوں کے بار بار جذبیں پیدا ہوتے ہیں یہ گناہ کرلوں وہ گناہ کرلوں وہ گناہ کرلوں بلکہ ایک لقمہ مال حرام کا جسم میں چلا جائے تو چالیس روز تک گناہوں کے دائی اور جذبیں پیدا کرتا ہے صرف ایک لقمہ تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو مال مشکوک کی بات تھی کہ روحانیت اتنی کم کر دی تھی فخر المحققین کے اندر کہ پھر ان کو عام شکلیں نظر آنے لگی تھی تو سریحاں مال حرام جائے تو کتنی روحانیت کم کر دے گا ہمارے تو بہت متوجہ رہی ہے ایک دم سے کوئی دھماکہ گھر میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر کسی جگہ ایسا کچھ ہو تو آپ بہت آہستگی کے ساتھ آلٹرنیٹ معلوم کرتے ہوئے سوچتے ہوئے سمجھاتے ہوئے لوگوں پہ احساس دلاتے ہوئے پھر کوئی معاشرے کے اندر کام کریں ایک دم سے کہا جاتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں مثلا ہلدی کی گرہ لگ گئی تھی تو وہ پنساری من بیٹھتا ہم ایک لے آئے کوئی چھوٹی سی چیزیں اٹھا کر سوچنے کے پورا سپرسٹورم اس سے کھول لیں یہ تو ممکن نہیں ہے نا تو بہرحال ایک چھوٹی سی معلومات حاصل کی اور ادھا ہم سے معاشرے کے اندر چلے گئے اور آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ادھر ادھر کی کوئی معلومات ہی نہیں اس نے دو سوال بھائی نے آپ سے کر لیے بینک سے متعلق تو آپ کو کوئی جواب آتا ہی نہیں تو آپ کی بات کی اثر پذیر ہی کم ہو جائے گی پہلے مکمل معلومات حاصل کر لیں اور پھر آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پھر صورتحال بہتر ہو جائے گی اس کے بعد ایک اور جو طریقہ جو اس سے پہلے طریقہ تھا وہ مال حرام اور مال مشکوک سے اپنے آپ کو بچانا اور مکمل اس بات کی نیگے داری کرنا کہ ہمارے اندر کوئی مال حرام نہ چل جائے تو اپنا محاسبہ کرنے محاسبہ دیکھیں محاسبہ خاص طور پر سوتے وقت نہیں کہا جاتا کتنا کہ جب بھی انسان سونے لگے تو دن بھر کے اپنی جتنی بھی چیزیں اس کی ہوئی ہیں ان سب کو دماغ میں لے کر آئے کہ آج میں نے کون کون سے حرام کیے کون کون سے آج میں نے گناہ کیے سب کو دماغ میں لے کر آئے بلکہ کسی جگہ ہو سکے تو اپنی کوئی ایسی پورڈ ورلڈ میں کوئی اپنی ڈائیری بنائے کہ آج بہت عرصے پہلے میں نے ذاتی طور پر ایک وہ بنایا تھا گناہ کبیرہ کا ایک چار عام طور پر جو اپنے دوست احباب میں ان کو بھی دیا تھا تو اس میں سارے گناہ ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے تھے اس کے سامنے دینوں کے نام تھے پیر منگل بود جمعہ رات جمعہ ہفتہ اتوار پھر اس کے بعد پیر اور روزانہ ہر گناہ اور یہ دیکھیں گے آج میں نے غیبتیں کتنے کی ہیں پانچ کی ہیں پانچ لکھ دیں جھوٹ کتنے بولیں سوچیں گے آج فلا فلا مقام پہ تین جھوٹ بول گئے تھے میں نے پھر اس کے بعد اور اس طرح سے کر کے کلپولیٹ کریں پھر آخر پورے دن کا حساب کریں سوڑنے سے پہلے صرف دو تین منٹ لگتے ہیں اور فوراں تو پتہ چلا آج چالیس گناہ کبیرہ ہوئے آج تیس گناہ کبیرہ ہوئے آج پچاس گناہ کبیرہ ہوئے اور ہر گناہ ایسا ہے کہ جو کہ اکیلہ ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی گناہ نے کبیرہ کے معنی یہ ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے کا جو سبب بنے اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں اس کے خواب اور تعریفیں بھی جو اپنے مقام پر آئیں گی لیکن بہرہ دی تو انسان اگر روزانہ اپنا محاسبہ کر لے خواہ زبانی زبانی کیوں نہ کر مثلا سونے سے پہلے مثلا کوئی عورت اگر جسے بے پردہ رہنے کی عادی اسے پتا ہے کہ میں کل پھر بھی میرا ہے کہ میں آفیس جانا ہے مجھے میں بھی فیلال پردہ میرا کرنے کا اوہ دانا خاصتہ کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن وہ سونے سے پہلے ضرور کہے کہ پروردگار یہ حرام ہے اور گناہ ہے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہی کوئی سبیل پیدا کر دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں چاہے زبانی ہی محاسبہ کیوں نہ صحیح زبانی محاسبہ کر اور وہ بھی میں نے آپ کو سامنے روایت پیش کی تھی کہ جو شاہس اپنا محاسبہ ایک دفعہ کر لے تو دو دفعہ خدا کسی کا بھی محاسبہ نہیں کرتا جو اگر یہیں اپنا حساب صاف کر کے چلا جائے میدان قیامت مجھ سے کچھ حساب نہیں دینا آپ نے اپنا حساب یہیں صحیح کر لیا آپ نے اپنے غذا واجبات یہیں اتار لیا اپنے نفس کا خود حصہ حساب کرنے لیا آپ نے کہا کہ میں اب تک خمص نہیں دیا خمص کیسے دوں حساب کتاب کیا آپ نے عالم کے پاس گئے اس سے رقمت ہے کہ خمص کا حساب ہو گیا نمازیں پڑھنا غذا عدا کرنی شروع کر دیں رد مظالم نکالنے شروع کر دیں کسی کے پیسے مجھ پر رہنا گئے ہوں وغیرہ وغیرہ یہیں پورا حساب صاف اب کوئی آپ کے لئے عدالت نہیں لگائی جائے گی وہاں پر کوئی میزان میں عمال نہیں تولے جائیں گے آپ کے بلکل آپ آزاد بلکل ادھر مرے اور دوسرا قدم جنت میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے خود اپنے احتساب کو کرنے خود احتسابی یہ بہت بڑی چیز ہے خود زبانی طور پر ہی کیوں نہ تھی تو اس کے اندر کیا ہوں میں چاہیے مثلا اپنے خود احتسابی کے اندر اپنے قضا نماز ہیں اپنے قضا روز ہیں ان کا حساب کتاب کرنا ہے کہ ان کی اموال مثلا کبھی کا بار آپ ایسا بھی کیا کیجئے کہ میرے تو اپنا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کبھی ایسا بھی کریں کہ مثلا اپنی علماری تو آپ ہر تین سے چار مہینے کے بعد آپ دیکھیں کیا کچھ اس کے اندر جمع نہیں بہت سے کپڑے ایسے جو پہنتی نہیں چھے چھے مہینے ہو گئے ہیں کہ ان کے پہننے کی نوبت نہیں ہے اور نہ آئندہ کبھی پہننے کا مثلا امکان نظر آ رہا ہے چھوٹے ہو گئے ہیں تنگ ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ اوٹڈیٹڈ ہو گئے ہیں اب باقاعدہ اس کو ہر تین مہینے چھے مہینے بعد انسان بہت ساری اس طرح کی فضول چیزیں علماریوں کے اندر بھر کے رکھتا ہے جسے تو یہ صدقے کے طور پر بھی استعمال ہوں گے خود ہمارے ابھی کچھ دن بعد آپ کی شرق کلاس لیں گے مولانا شہریہ رابطی کہ کبھی ایسے بہت سیدھے کہ کپڑے ایسے ہیں جیسے جنہا عورتوں کی شادی ہو گئی اور ان کے جو شادی میں جو انہوں نے اپنے کپڑے پہنے تھے وہ عام طور پر صرف دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بار بار کہاں اس طرح سے وہ پہنتی ہے مختلف تقریبات میں اب آپ یہ بہت ساری ایسی غریب لڑکیاں ہیں کہ جن کی شادیوں میں اتنے مہنگے وہ جو عروسی جو جوڑا ہوتا ہے کتنی زیادہ اس کی مالیت ہو گئی آپ صدقے کی نیت سے دے دیں کسی اور کے کام آ جائے نہیں اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے اس کے اندر کیڑے لگ جاتے ہیں سراخ ہونے لگتے ہیں لیکن وہ رکھا رہتا ہے آپ کے مثلاح اس کے اندر نا جانے کس بیماری کی دوہ ہے وہ جو اس کے اندر پڑا سرڑا ہے سوٹکیس کے اندر اس کے کام آنا چاہیے یہ نہیں کسی کے کام آجے خود آپ کے اپنی جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے دوام اور گھرے لو تمام ناچاپنوں سے بچانے کی نیت سے کہ آپ اس لحاظ سے صدقہ کر دیں اس جوڑے کو ان تمام کپڑوں کو کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے نکالتی چلی جائیں تو بہت آپ کو خود دیکھیں گی بہت فائدہ ہوگا اور یہ اپنا احتساب فائدہ کی کتاب تھی یہ فائدہ کی چیز تھی آپ کی کلاس تو بھی نہیں نہیں آئیے میں ایک سال سینئر آپ جب ہو جائیں گی تو میں کہوں گا کہ جب آپ علماری خالی کریں گے تو بہت سے مدرسے کی آپ کو مثلا کیسٹس نظر آئیں گے رہی ہیں تو لائبریری پر واپس کرنے یہ کتاب میں لائبریری کی لیائیتی یہ میں واپس کرنی تو لوگوں کے اموال واپس کریں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی چیز رہنے نہ پائے جیسے دکان پہ گئے اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں باجی آپ بات میں دے دیجئے گا آپ ادھار کر کے واپس آگئے آپ کو کیا پتا کہ زندگی رہے نہ رہے اس کا مال میں چڑھا لوں آپ زیادہ پیسے دے کے آجائے اس کو کہ ٹھیک ہے میں تم سے ابھی کھڑ لیں نہیں ہے میرے پاس 20 روپے تم 100 روپے رکھ اسی روپے میں مثلا کر لے جاؤں گے یہ کرنے پھر بھی یہ زیادہ وانیمت ہے اس سے کوئی آپ کو زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا اس سے روپے زیادہ چلے جائیں گے لیکن وہ خورا بھی زندگی کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا اگر کسی کا مال آپ کی گردن پر رہ گیا اچھا اس کے بعد بس ایک چیز اور بیان کر کے اور پھر سارتی ہو جائیں گے مرحبے لگ رہا کہ اس میں ہی تو خود ایتے صحابی کا خاص طور پر آپ کو خیال کرنا ہے اور یہ روزانہ کرنے گناہوں کے ترک کے سلسلے میں زیارتِ آشورہ بھی بڑی مجرم زیارتِ آشورہ باقیدہ ہمارے کعلم گزرے ہیں جو زیارتِ آشورہ کے سلسلے میں جن کا نام تھا شیخ ابراہیم محل لاتی بہت بڑے عالم تھے شیخ ابراہیم محل لاتی جن کی تصویر یہ آپ کے سامنے زیارتِ آشورہ کی اس قدر عادی تھے اس قدر عادی تھے روزانہ پڑھنے کے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں زیارتِ آشورہ نہ پڑھتے کوئی دن حتیٰ کہ کبھی بیمار ہوتے تھے یا کسی مصروفیت سے نہیں پڑھ پاتے تھے تو ایک نائب مقرر کرتے تھے کہ وہ ان کی نیابت میں زیارتِ آشورہ پڑھتے جب ان کا انتقال ہوا شیخ ابراہیم محل لاتی کا تو ان کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ شیخ بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اور جنت میں کالا مقام انہوں نے حاصل کیا پوچھا کہ مقام آپ کو کیسے ملا کچھ میں ایک ملک الموت کے حوالے سے یہ بات اور کچھ جگہوں پہ اس طرح سے جیسے کہ میں بیان کرتا ہوں کہا کہ زیارتِ آشورہ کو روز پڑھنے کی وجہ سے جنت میں مجھے آلہ درین مقام ملیں زیارتِ آشورہ ہر آپ جو ذرا سی مصیبت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے زیارتِ آشورہ پڑھتی ہیں اپنی حاجتوں کی حاجت روائی کے لئے زیارتِ آشورہ پڑھتی ہیں تو کیا آخرت کو حاصل کرنے کے لئے زیارتِ آشورہ نہیں پڑھ جا سکتا آپ جیسے تذبیع حضرتِ زہرہ کے اندر آپ عام دنیاوی نیتوں سے تذبیع حضرتِ زہرہ پڑھتی ہیں کیا آخرت کے لئے تذبیع حضرتِ زہرہ نہیں پڑھی جا سکتی کسی طریقے سے زیارتِ آشورہ میں بھی اپنی نیتوں میں وہاں لے کر آئے کلے سرات سے میں صحیح طرح سے گزر جاؤں اس کے لئے زیارتِ آشورہ پڑھیں قبر کی پہلی رات مجھے صحیح طرح سے گزر جائے اس کے لئے زیارتِ آشورہ پڑھیں بہت سے علماء کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ حضرتِ عزرائل علیہ السلام تک کی نیابت میں عمال انجام دیتے ہیں ہدیع کرتے ہیں انہیں تذبیع پڑھ کے کہ وقتِ مرک نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ میری روکوں نکالیں نرمی کریں میرے لئے حضرتِ عزرائل کے لئے پڑھتے ہیں تو زیارتِ آشورہ ان نیتوں کو بھی شامل کر لیں جو عالمِ آخرت سے مربوط تو اتنے بڑے مقام کو حاصل کیا انہوں نے زیارتِ آشورہ سے اور عام دنیا بھی تمام چیزیں بھی مثلا شیخ عبدالکریمِ حائری یہ امام خمینی کے اسادزہ میں سے تھے اور حوضہِ علمیہ جو قوم آج قائم ہے ماشاءاللہ اور علم کی بہار مہاں پر نظر آ رہی وہ شیخ عبدالکریمِ حائری نے قائم گیا تھا جن کی تصویر آپ کے سامنے حوضہِ علمیہ قوم اس کے شخص کی اس کے ثواب جاریے کا اندازہ لگائیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں طالبین وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور فارغ ہو چکے ہیں اور کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اس شخص نے قائم کیا تھا شیخ عبدالکریم حائری معصوم حقوم کی زیارت کے لئے جو افراد جاتے ہیں تو اندر ہی شیخ عبدالکریم حائری کے قبر بھی وہاں پہ بھی ضرور جائیں ان علماء کی معرفت ہی تو شیخ عبدالکریم حائری کا جو دور تھا اس زمانے میں تاؤن پھیل گیا تھا لیک تاؤن جو چوہوں کے ذریعے جو بیماری ہوتی ہے چوہوں کے ذریعے بیماری ہوتی ہے اور زمانے میں یہ تھا کہ اس بیماری میں اور اچھا اس بیماری کی بڑے عجیب و غریب خصوصیت ہے اس کے مطالب بہت ساری روایات بھی الفرارو منت تاؤن کل فرارو منت الجہاد تاؤن سے فرار اختیار کرنا ایسی جیسے جہاد سے فرار اختیار کرنا یعنی جس جگہ اچھا اٹھ کچھ علماء تو خیر اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اور اس کا مفہوم وہ نہیں لیکن دوسرا گروہ علماء کہتا ہے کہ الفرارو منت تاؤن کل فرارو منت الجہاد تاؤن سے فرار اختیار کرنا جہاد سے فرار اختیار کرنے کی طرح سے کیونکہ اگر کوئی شخص اس جگہ سے جائے گا تو یہ اپنے ساتھ سمجھیں کہ وہ تمام جراسیم بھی ساتھ لے کے جائے گا اور جگہوں کو بھی افیکٹ کرتا جائے گا تو کہا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ کے مت جاؤ تاکہ یہ بیماری یہیں کی حد تک کرے دوسروں میں نہ پھیلے کچھ انہیں کہا کہ اس کا مفہوم یہ تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورے پورے گاؤں کے گاؤں مر جائے کرتے تھے تاؤن کی بیماری پھیل گئے پورا علاقہ لپیٹ میں آ گیا پورا شہر کوئی خر ایسا نہیں کہ دس افراد ایک گھر میں رہتے ہیں تو چھے جے ساتھ ساتھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس زمانے میں تاؤن پھیل گیا لوگ بیمار پڑے نظر آ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد کے اندر بھی بیماروں کی تعداد ہوتی تھی کہ سارے مریض جو ہیں لٹے ہوئے تاؤن کی شیخ عبدالکریم حائرین اپنے تمام مقلدین کو جمع کی اور کہا کہ میں ایک عمل ایسا تم کو بتاتا ہوں اگر تم یہ کرنا شروع کرو تو تمہارے کسی ہر گھر سے ورنہ تین تین چار چار ہلاکتیں روزانے کے بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں لوگ پریشان ہو گئے تھے اور کہاں چھوڑ کے جائیں کیا کریں علاقے کو وہ اور دوسری جگہ پہ پھیلتا جائے گا مسئلہ انہوں نے کہا ایک طریقہ ایسا ہے کہ سب لوگ اس پر عمل کریں چالیس روز تک تمام مومنین مل کر زیارتِ آشورہ پڑھیں اور اس زیارتِ آشورہ کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کی روح کو حدیعہ کری جو سامرہ میں بم دھماکا ہوا تھا تو حضرتِ نرجس خاتون کی قبر مبارک شدید متاثر ہوئی تھی آپ کے سامنے ہی ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون کی قبر مبارک اب بنتی چلا جا رہا ہے گرحال وہ روزہ سامرہ میں چار قبریں ہیں اندر ان میں دو تو آئمہ ہیں ہمارے اور دو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ اور جارویں امام کی خوپی جی ہیں وہ تھی ہیں ان کی قبریں تو بہرحال یہ اب تو خیری کافی بہتر صورتحال ہو گئے اس کی چاروں طرف ایک وہ لگا دیا گیا ہے لیکن نرجس خاتون کی روح کو حدیعہ کریں پول کے ایک طریقے کار میں انشاءاللہ آگے بھی چل کر گفتگو میں آئے گا امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں شاید شابان کے قریب جو آپ سے گفتگو ہوگی کہ اگر کوئی بھی دعا حضرت نرجس خاتون سے کی جائے کوئی بھی آپ نیک عمل کریں اس کا ثواب حدیعہ کریں حضرت نرجس خاتون سے آپ اس دعا کو کہیں تو اگر آپ خود سوچیں کہ اگر حضرت نرجس خاتون صلی اللہ علیہ اگر امام زمانہ کی والدہ ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی بات کہیں تو کیا ممکن ہے کہ امام جیسا والدین کی اطاعت کرنے والا اپنی ماں کے حکم کو ٹال سکے اگر ہم ماں کو ان کی ماں سے یہ کہہ دیں والدہ ماجدہ سے کہ آپ ہمارا ایک عام گھروا دیتے وہ علمہ بہت سو ایک طریقہ کار رہا ہے کہ امام کی والدہ گرامی سے اپنی دعاوں کو کہہ دیتے ہیں تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے چالیس روز ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ تاؤن بن کل شیعوں میں سے ختم ہو کے رہے گیا اچھا ظاہر ہے کہ عام تو حضرت نرجی سے خاتون اور ساتھ میں ہی حکیمہ خاتون کی قبر ممارک اور چار قبر اس طرح سے دی اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ شیعہ اکیلے دونے رہتیں سنی اور مختلف اور افراد بھی جو اور عقائد کے حامل ہیں وہ ان کے درمیان بھی رہنا ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ شیعوں میں سے تو کوئی بھی ہلاکت نہیں ہو یہ ہمارے لوگ ویسی مرتے چلے جا رہے ہیں انہوں نے آگر پوچھا کہ آپ نے کیا طریقہ کر کے انہوں نے کہا ہم نے یہ کیا کہ اپنے امام کی والدہ کے نام جہز زیارتِ آشورہ پڑھنا شروع کی اب جس جس اہلِ سنت نے بھی زیارتِ آشورہ اس نیت سے پڑھ کر حضرتِ نرجسِ خاتون کو حدیعہ کہ ان کے گھر سے بھی امباد ہونا ختم ہوگی تو جو عام سی بیماریاں ہیں اس کے اندر جب زیارتِ آشورہ اتنی اثر پذیری رکھتی ہے تو آپ کو سوچیں کہ جو ہمارے روح کی بیماریاں ہیں ان کے اندر سی کوئی اثر پذیری نہیں ہوگی بدرجہ اولہ ہوگی آپ اس کو کر کے تو دیکھئے زیارتِ آشورہ اس نیت سے ہم فقط اپنے صرف دنیاوی حاجتوں کے لئے ان دعاوں کو استعمال کرتے ہیں صرف دنیاوی حاجتوں کے لئے یہ ہو جائے اور شادی ہو جائے اور روزگار مل جائے اور بس اس قسم کی کچھ اولاد پیدا ہو جائے بس اس کے علاوہ جیسے کہ کوئی تمام آخرت کی کوئی دعا کبھی ہمیں کرتے دیکھا ہی نہیں کہ پولے سرات سے آسانی سے گزر جائیں اور میزان پر ہمارے جب عوال دولے جائیں تو ان کا پلڑا بھاری نکلے اور قبر کی پہلی رات اور سوال منکر و نکیر اور عذاب قبر سے حفاظت اور میدان حشر کی سختیاں اور چوکیوں پر سے گزرنا کتنے دہشتناک سارے جو ہے وہ مناظر ہوں گے وہاں پر تو اس کو بھی اپنے شامل حال ضرور رکھیں اور جب دنیاوی جتنی چیزوں کے لئے بلکہ ان میں بس صرف الگ سے بھی کوئی نکچہ ہے ناکام کریں دنیا کی جتنی بھی دعائیں آپ کرتی جارہے ہیں اس میں عالم آخرت کی دعاوں کو بھی شامل کر لیں تو پہلے لیز زیارت آشورہ جب عام بیماری تاؤن جیسی بیماری کے لئے اتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ہماری روح کو جو بیماریاں کھائے جارہے ہیں جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ اس کے لئے بھی کر کے دیکھئے انشاءاللہ تمام گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی جس طرح سے تاؤن کے جراسیم سے حفاظت اس زیارت آشورہ کے نتیجے میں ہوگی اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سارے عامل حضرات جو ہیں عامل بہت سے افراد آپ دیکھتی ہیں کہ ان کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے جو عملیات بتاتے ہیں لوگوں کو وہ بڑے مجرب ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک راست کی بات بھی ہے اس میں میں جالی ٹائپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا وہ تو ایسے اندازے سے اور اس طرح سے کام کر رہے ہو تو جو واقعتاً ایسے عامل موجود ہیں اور خود ایران میں بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ تو ان میں جو اثر پذیر ہیں ان کے عملیات میں جو آتی اس میں ایک راست کی بات ہے کہ یہ افراد روزانہ عملِ آشور انجام دیتے ہیں پڑے ایک لحاظے میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں روزانہ عملِ آشور سو لان اور سو سلام والا لان ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈیڈ ہو والا نہیں آپ کہتے ہیں سو سے ہم نے ذرہب دے دی نہیں سو لان اور سو سلام پورے اور روزانہ تب وہ ان کے بات میں اتنی اثر پذیری اور ان کے عمل میں اتنی اثر پذیری ہوتی اسی طریقے سے کہ تو زیارتِ آشورہ ہوئی اس پہ بھی آپ کوشش کر کے عمل کریں اچھا ایک چیز ایسی ہے کہ اس کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہئے تھا اور میں نے اتنے بعد میں جا کر کیا بے شک نماز برائی بری باتوں اور فہش کاموں سے روکتی روزانہ کی پنجگانہ نماز نہیں بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم لوگ مثلا کتنا زیادہ آپ کی نگاہ میں کسی کا پتا چل جائے کہ جناب یہ جناب شب نماز پڑھنے کا عادی یہ جناب نماز فیلہ روز پڑھتا ہے یہ نمازِ جعفرِ تیار مثلا ہر افتے جو خاتون پڑھتی ہیں آپ کی نگاہ میں اقدم سے ان کی عظمت ہو جاتی ہے بہت بڑا سمجھتی ہیں کہ یہ عمل انجام دے رہے ہیں یقیناً بہت ہی بڑے بڑے عمال ہیں لیکن تمام مستحبات مل کر بھی ایک واجب نماز کے سواب کا مقابلہ نہیں کرسکتے لیکن ہم واجب نمازوں کی طرف سے کوئی توجہ ہی نہیں اس کے اندر خود اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ آپ کو گناہوں سے روک سکتی لیکن ہم نے اپنی واجب نماز کو بہت کمزور بنا لیا ہے جیسے ہوئی کہ آرام سے پڑھ لیں گے پانچ بجے پڑھ لیں گے ساڑھے پانچ بجے پڑھ لیں گے چھ بجے پڑھ لیں گے اور مثلا قضا ہونے سے بانچ منٹ پہلے پڑھ لیں گے خجر کی نمازیں اکثر قضا کر دیں گے ایسے افراد جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ کہ وہ افراد جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے گناہوں میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بھئی فلا فلا تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں پھر بھی بہت کم گناہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ لوگ مایکروسکوپ لگا کے ان کو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے اچھا ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کر رہے تھے تو اس کے اور چیزیں بھی عوامل ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جیسے میں نے کہا مال حرام جسم میں جا رہے کیا کرے گا چاروں نہ جار اس کو کچھ نہ کچھ گناہوں میں مبتلا دیکھیں گے آپ لیکن بہرحال نماز پڑھا ہے توفیق ملی ہوئے بہت سی نیکی ہیں بھی تو اس کے عباو اجداد نے انجام دی ان کے بھی اثرات ہو رہے ہیں سامنے تو نماز کو خصوصیت کے ساتھ آپ اہمیت دیں یہ باقی فہوش اور بری باتوں سے باز رکھنے والی چیز ہے ہم نے خود ہی اپنی نماز کو بہت ضعیف بنایا ہوا بنائیں گے اس کے مقابلے میں اتن ہی طاقت آپ کو شیطان کے خلاف حاصل ہوگی اتن ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں نماز کی جو طاقت البتہ یہ تصویر جو ہے اس کے اندر بہت سی غلطی ہیں جیسے چلیں بات آ رہی ہیں بچی کی یا آپ کی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہی ہیں اور کنورت میں کلائیاں نظر آیاں آ جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائیں وہ اپنی جگہ پر ہیں نمازوں کے مسئلے بھی اپنی جگہ پر آئیں گے لیکن یہ کہ اگر ہمیں عبادت انجام دینی ہے تو صحیح طریقہ سے عبادت انجام دینی ہے بال کوئی نظر آ رہا ہے دوپٹہ معمولی سے ہلکہ پھلکہ سے اوڑا ہوا اسے بال جھلک رہے ہیں یا کوئی بال ایک صرف بال نکل کے بھی بہار آیا ہوا ہے آپ نے صحیح طور پر نہیں کیا تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائیں ہاں اس کے کچھ احکام ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کر بیان ہوں گے تو وہ اپنی جگہ پر بات آئے گی لیکن دماؤں میں یہ چیز رہے کہ اس موقع پر سلیوز وغیرہ جو یہاں پر مل رہی ہیں مدرسے سے اسی موقع پر استعمال کریں کم سے کم اپنی نمازوں کی بھی بازت ہو جائے گی اور پردے کے حوالے سے بھی باز وقت ضروری ہو جائے گی تو بہرحال خاص طور پر دو نمازیں ایسی ہیں کہا جاتے ہیں کہ منافقین کے لئے بڑی دشوار صبح اور نمازشہ منافق جو پیغمبر اسلام کے دور میں ہوتے تھے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن اتنی صبح صبح کون اٹھے اسلام کے اظہار گئی نماز فجر ہم منافق نظر نہیں آتے کہ نمازشہ پورے دن بار کی اپنی حرکتیں کر کے تھک چکے ہیں اب رات کو نمازشہ پڑھنے کون مسجد میں جائے اب تھکار کے سو رہے ہیں تو بہرحال یہاں پر بھی ہم میں بھی اس کا مطلب نفاق ہو جائے گا اگر ہم نماز فجر اکثر آپ کی خضا ہو جاتی ہے اگر بالفرص خدا نہ خواستہ تو سمجھ لیجئے کہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے جو نماز پہنگانہ کی مکمل حفاظت کرے گا یعنی اپنے عوقات میں صحیح طور پر پڑھے گا اس کو یہ شیطان کے سلسلے میں کامیابی ملیے گنڈے دار جو نمازی ہوتے ہیں یا مثلاً بہت سارے محاورے بھی ہیں ان کے مطابق اگر نماز پڑھتے ہیں کبھی گوار نماز پڑھ رہے ہیں کوئی صرف عید کی نماز پڑھ رہے ہیں آگر اور پورے سال نہیں پڑھ رہے تو ایسے افراد کو کوئی خاطر فاہ نماز کا فائدہ نہیں ہوتا اچھا اسی طریقے سے آپ لوگوں کے لئے تو نہیں لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں خواتین کی بھی نماز جماعت نماز جماعت خواتین ایسا نہیں ہے کہ خواتین اس سے مستثنہ ہیں عورتوں کے لئے مستحب بھی نہیں ہے نماز جماعت پڑھنا نہیں آپ کے لئے بھی ویسے ہی ہے لیکن یہاں پر مواقع نہیں ہے باقاعدہ ہمارے کالم گزرے ہیں آقا حسین قمے یہ اپنے گھر پر نماز جماعت قائم کرتے تھے اور اپنی گھر کی عورتوں اور تمام بچوں اور تمام گھر والوں خود امامت کرتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز کرتے تھے لیکن یہ بھی چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر اور مثلا آیت اللہ ابو الحسن اسفحانی جو آپ نے نام سننا ہے آیت اللہ ابو الحسن اسفحانی کی نجف میں حرام عمر المومنین علیہ السلام میں نماز پڑھا رہا ہے اور اتنے سنسٹیو ہوتے تھے ہمارے بہت سے علماء کہ ایک مجتحد کا تو یہاں تک ملتا ہے کہ وہ نماز جماعت پڑھاتے تھے اور ان کو ایک دفعہ یہ پتہ چل گیا کہ ان کے جماعت کا کوئی ایک شخص فلاں ایک محفل کے اندر شریک ہوا ہے جس میں گانا بجانا اور رخص و موسیقی وغیرہ ہو رہی تھی اور اس محفل کو جا کر اس نے اٹینڈ کیا میری جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک فرد نے اتنا زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا اور اتنا زیادہ صدمہ ان کو پہنچا کہ میری جماعت میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص کے آخر اس جگہ پہ پہنچ کیسے گیا یہاں تک کہ ہفتہ دس دن کے اندر ہی انتقال کر گئے اس غم میں گھل گھل گئی کتنے سینسٹیف ہوتے تھے ہمارے علماء جیسے آگے چل کے تفصیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا جب غیبت کی گفتبو آئے گی کہ امام خمینی غیبت سن کر بخار ہو جاتا تھا بخار چڑھ جاتا تھا باقیدہ دبا وغیرہ دیکھی کم کیا جاتا تھا صرف کان میں غیبت گئی اور بخار ہو گیا تو بہت سے اتنے پاکیزہ نفوس کے حامل ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو آقا ابو الحسن نے اسفہانی ہے جب چاہتے حتی کے بہت سے افراد کو تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر امام زمانہ سے ملاقات کروا دی اتنا آپ اس مقام کو حاصل کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی اس طرح سے حفاظت کریں خواتین ہیں ایران میں جو کہ ابھی بھی وہاں پر نماز جماعت ہوتی ہے باقاعدہ عورت تمام اپنے بردے کی حفاظت کے ساتھ ان جبوں پر شریف ہوتی ہیں اگر مختلف مجاہدین ہیں اوقات نماز کے ایسی ریایت کرتے ہیں جبکہ زندگیوں کی تنا خطرہ ہوتا ہے بہت سے ایسی جبوں پر جا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں ہمیں تو ہے اتنی سہولیات حاصل ہیں بقاعدہ عورتوں کی جماعت ہوتی ہے ان کو احکام اس چیز کے سکھائے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ کے عورتیں کبھی حج جو عمرے کے لیے پہنچ جائیں تو زندگی میں کبھی نماز جماعت پڑھیں نہیں ہوتی وہاں حیران و پریشان ہوتی ہیں کہ نماز کیسے پڑھ جائی اور بہت سی لیکن البتہ اس کا بھی خیال رہے کہ جیسے کہ بہار میں بہار ممالک میں ایسا ہونے لگا ہے کہ بلکل نامناسب لباس کے اندر عورتیں نماز پڑھیں ہر قسم کے تمام چیزوں سے بلکل آرہی ہیں مرد پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جس قریب رسے ایک مکس گیدرنگ والی عورتیں مرد ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں عورت امامت کر رہی ہیں امامت کر رہی ہیں شبلی نومانی جو گزرے ان کی نواسی ہیں مثلا جو کہ وہاں پر امامت کر رہی ہیں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں تو یہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ بہت سے چیزیں بلکل حرام کی طرف چلی جائیں جو اسلام نے جن چیزوں حکم نے دیا ان کی طرف چلی جائیں تو پہلال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم پر ہم فیلحال اپنی آج مفتگو کو روک رہے ہیں اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ شاید ایک نشست اور آپ لوگوں کی نا لینے پڑے چند ایک ایسی اہم تظریم چیزیں باقی رہ گئی ہیں کہ جو گناہ کے چھوڑنے بہت زیادہ معاون ہوں گی شاید میں اگلی دفعہ دو موضوعات ہو جائیں ایک موضوع ختم کر کے پھر دوسرے موضوع پر ہم سوچ اور کر جائیں گے تو آپ لوگوں کو بہت سے سوالات بھی آ گئے اور کچھ پچھلے سوالات بھی تھے ان کے میں تحریران جواب ابھی تک نہیں لکھ سکا لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو اپنی اگلا لیکچر ہوگا تو آپ نیچے ریسپشن سے جا کے اپنے سوالات کے جوابات تحریران ان کے جواب حاصل کر لیجے گا وَسْوَلُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَعْدِينَ الْتَالِقِ اگلی دفعہ جو اپنے سوال کے جواب حاصل کر لیجے گئے اگلی دفعہ جو اپنے سوال کے جواب حاصل کر لیجے گئے آپ کا سوال کونسا تھا سوال رسل کر لیجے گئے اچھا تو دفعہ جیز واپس جاتے لیجے کانٹر سے دے گئے